ایک اچھی بات سے آج کا آغاز کرتے ہیں مولا علی کا کال ہے کہ کم ترین ان وہ ہے جو زبان پر ہے اور بلند ترین ان وہ ہے جو آپ کے قیدار سے ظاہر ہو یعنی کہ آپ اپنے قیدار کو اتنا مضبوط بنا لیں کہ آپ کے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے آپ کی شخصیت کو ہائلائٹ کرنے کے لیے اور اگر آپ کا قیدار اچھا ہے تو آپ ہر جگہ پوزیٹیویٹی بھی پھیلائیں گے اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں گے انہیں بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور اس طرح معاشرے میں جس حامنی کی اور ہمانگی کی ہم بات کرتے ہیں وہ بھی موجود رہے گی برحال اس اچھی بات کے ساتھ اس سکہ غاز اس دعا اور امید کے ساتھ کی آگے آنے والا جن جو ہے وہ آپ کا بھی اچھا گزرے ہمارا بھی اچھا گزرے اور ہمارا جو شو ہے وہ بھی آپ کو پسند آئے کیونکہ جس پوزیٹیویٹی کی اور جس اچھائی کی ہم بات کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اپنے شو کے ذریعے بھی اتنی ہی پوزیٹیویٹی آپ تک پہنچائیں تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو کہ جہاں پر پاکستان اتنا حسین ہے وہاں پر پاکستان کے لوگ بھی کہیں بھی کسی سے کم نہیں ہے تو سب سے پہلے چلیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب اور جس طرح ہمیشہ سے ہم آپ کو ایک ایک سائٹنگ سی جگہ پر لے کے چلیں گے فاملی وکیشن کا یہ سیگمنٹ ہے آئیے چلتے ہیں موسم اتنا اچھا ہو اور چھٹیاں بھی ہو تو ہمیشہ سے پاکستانیوں کا تو دل کرتا ہے کہ وہ پہنڈوں کی جانب بھاگتے ہیں ایک تو روٹین کے ہمارے کچھ ایسے سپورٹس ہے جہاں پر ہم جاتے ہیں لیکن دسکور پاکستان کیامرے کی آنکھ سے جو خوبصورتی آپ کے سامنے اب لے کر آ رہا ہے وہ ہے ہنزا ویلی جو کہ آج کا ہمارا فاملی وکیشن سپورٹ ہے ذرا چلیں اور دیکھیں موسیقی 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 تو اسی خوبصورتی کو لے کر جو کہ ہم نے آپ کو بھی سکرینز پر دکھائی ہے آپ فوراں سے پلان کر لیجئے کہ آپ نے کب وہاں پر جانا ہے راستہ تھوڑا نمبا ہے لیکن وہ راستہ بھی بہت خوبصورت ہے اور اکثر آپ کی جتنی بھی میمریز ہیں وہ اس راستے میں ہی بنتی ہیں اور وہ لائف ٹائم لائف لانگ میمریز ہوتی ہیں جو ہمیشہ سے آپ کا ساتھ دبھاتی رہتی ہیں تو ناجین یہاں پر ہم تو ایک بریک لیں گے لیکن آپ نے جانا کہی نہیں ہے کیونکہ جس طرح آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو ملوائیں گے پاکستان کے ان لوگوں سے جو اصل میں پاکستان کی پہچان ہے جن کے دم سے پاکستان ہے اور جنہوں نے صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں اپنا نام اپنی اچیومنٹ سے روشن کیا ہے ایک بریک کے بعد موسیقی دوسرا دھنک کے رنگوں اور مہکتے پھولوں کی بہار ہے اس زمین پر خزاں کے بھی رنگ ہزار ہیں اس کی خنکی میں ایک ٹھہراؤں ہے حسنی عیسیٰ بارانی رحمت ہے سامان برگوبار کی تسکین کا یہ زمین قائنات کے ہر موسم سے سجی ہے ہر ایک رت میں منفرد دلکشی ہے اس کے خوبصورت موسم ہے اس کی پہچان یہ ہے ڈسکاور پاکستان سب سے پیارا پاکستان ویلکم بیک تو آپ کے ساتھ وعدہ یہی تھا کہ ان لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آیا جائے گا جو کہ پاکستان کی پہچان ہے ہماری ہیروز ہیں اور ہمیں انہیں اون کرتے ہوئے خوشی بھی محسوس ہوتی ایک فخر سا بھی محسوس ہوتا ہے اور جب وہ آپ کے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہوں تو اور بھی اچھا لگتا ہے کہ ایک ایسا موقع آپ کو مل جاتا ہے کہ آپ ان سے بات کریں تو چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ مورننگ گیسٹ کی جانب اور آپ کو ملواتے ہیں تو جانب آپ کو مزید انتظار نہیں کراتے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پاکستان کے مایناز آل راؤنڈر ہیں سابق ریکٹر ہیں اور اب تو خود بھی سکھاتے ہیں کوئی اور نہیں عبدالرزاق صاحب بہت شکریہ عبدالرزاق صاحب آپ یہاں پر آئے آپ نے ہمیں عزت بکشی اور سب سے بڑی بات خوبصورت پاکستان کیلئے آئے کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر آپ کی بڑی مہربانی اور بڑا اچھا لگ رہا ہے صبح صبح آپ کے شوہ میں آکے ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں اس سے پہلے کہ ہم بات کریں آپ کی اچیومنٹس کی کب آپ کو لگا کہ آپ نے کرکٹر بننا ہے یا اممہ کا خواب تھا کہ آپ کو کرکٹر بنانا ہے آپ کا اپنا خواب تھا یا گھر والوں کا تھا کہ آپ کرکٹر بنے کیسے یہ سفر شروع ہوا؟ دیکھیں کسی کا بھی خواب نہیں تھا اور جیسے کہ ہم شادر سے بلونک رہتے تھے اور بیک وڈ ایڈیا مانا جاتا ہے جیسے کہ ویلج ٹائپ ہوتا ہے اور وہاں پہ کوئی بھی کرکٹر پاکستان کی طرف سے نہیں کھیلے اچھا اور پرس کسی لیول تک گئے اور ہمیں شوق تھا گھرالوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا سبح سے جاتا ہے پہ شام کو آتا ہے کیا کرتا ہے ان کو اپنے کرکٹر نہیں پتا کہ یہ کرکٹر کیا ہوتی ہے اچھا تو چھپکے کھیلتے تھے؟ چھپکے نہیں کھیلتے تھے چھپکے نہیں کھیلتے تھے سامنے کھیلتے تھے تو پھر والدستاپ کو شوق ہوا ایٹی سکتی سیمن کے ورلڈ کپ کے بعد تو انہوں نے جب کرکٹر کا شوق ان کو پیدا ہوا تو وہ میچ دیکھنے شروع کر دی انہوں نے تو ہم نارمل کھیلتے تھے اور ہر سیزن میں جو تھا جیسے کہ بھی سردیاں ہیں تو ہم نے کرکٹر شروع کر دی گرمیاں تو پھر حاکی فوٹبال فریز بی اس طرح کی گیمیں ہم نے ملٹی گیمز کھیلنا شروع کر دی تو کسی کو بھی یہ خیال نہیں تھا ہمیں بھی یہ نہیں تھا کہ ہم نے پاکستان کے لیے کھیلنا ایک پیشن تھا جو ایک بیلڈ ہو رہا تھا یعنی بچپن سے ہی آپ کو ٹرین کر دیا گیا تھا کہ آپ نے کچھ نہ کچھ تو پاکستان کے لیے کرنا ہے نہیں ایسی بات نہیں جیسے میں نے کہنے کا مقصد یہ کہ جو پیشن ہوتا ہے اور اگر دیکھا جائے کہ یہ نیچر ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ میند کرنے کا حال دیتے ہیں بالکل اور جس کی نیت صاف ہو اور جو خلوسنیت سے کام کرنا چاہتا ہو اس کا بھی حال ملتا ہے جو چیزیں ہیں ایک تو جو بزنسمن بننا چاہتے ہیں جو پولڈیشن میں آنا چاہتے ہیں کافی چیزیں ہیں ہر بندے کے اپنی فیلڈ ہے تو اگر آپ دیکھا جائے تو جس فیلڈ میں بھی ہو اچھی ہو یا بوری ہو اگر آپ کا پیشن ڈویلپ ہو جاتا ہے تو آپ اس میں تھرو کر جاتے ہیں میشہہ کہ آپ کا نام اچھائی میں ہو یا برائی میں ہو ہوتا ضرور اچھا رضا صاحب اس کے لیے تو بہت تیاری کرنی پڑتی ہے بڑا فیٹ رہنا پڑتا ہے بڑا فیٹ رہنا پڑتا ہے سٹرک ٹریننگ ہوتی ہے سارا کچھ ہوتا ہے تو یہ عادت آپ کو جب آپ سیلیکٹ ہو گئے تب پڑی کہ آپ نے فیٹ رہنا یا شروع سے ہی آپ کو تیم کرتے رہے نہیں کرکٹ کا کھیلنے کا بھی شوق اتنا زیادہ نہیں تھا اچھا جیسے میں نے کہا کہ ملٹی گیم کھیلتے تھے اور جب پڑی کرکٹ کا دعا فیٹ رہا ہے یہ گیم کھیلتے ہیں یہ رہا ہے ہوتا سمالا تو کھ تیم کیا یہ کیا نفیل اور چھے چھے سا سا ٹھے گھنٹے ہیں ہم نے چھے چھے سا سا دل کے دار میں یہ دن تکتے ہیں کہ اور نیچرلی یہ چیز ہے کہ یار کہ میں نے جا کے رنگ کرنی ہے بھاگنا ہے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا اور جو پارک میں پانی وغیرہ وہاں سے پیتے تھے ہم وہاں سے پیٹ بھرتے تھے جاتا اور پھر ٹیرنگ میں لگ جاتے تھے پھر گھر جا کے کھانا کھایا تو یہ ہماری صورتحال تھی بس اب جب سوچتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ کوئی وزن نہیں تھا کہ پاکستان سے کھلنا ہے تو جو 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 فیٹنس ہاتی گئی پیشن ویلپ ہوتا گیا تو جو ٹیلنٹ تھا وہ باہرانا شروع ہو گیا تو پھر ٹائم دیا پورا فوکس کرکری بھی گیا پاکستان نیشنل ٹیم کے لیے بڑا آنر کی بات ہے ایک آنر کی بات ہے اور ایک پریشر بھی ہونا شروع جاتا ہے وہ مومنٹ کیسا تھا تو آپ کو پتا چلا کہ فائنلی آپ پاکستان نیشنل ٹیم کے لیے کھیلنے والے ہیں دنیا کو ریپریزنٹ کرنے والے ہیں جو آنر کیا؟ باہرانی antisoto اندر stocksتار ریزنچ یقینی نکس کرکن سے 길 میرا سکنا من 4 سال پر اے پاکستان جار پر اے پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے کس جگذنے والے ہیں پاکستان کے لیے چار سال میں پاکستان تعدد saw iPad hi فرس کلاس بھی نہیں کھیلا ہوا تھا تو جیسے راو ٹیلنٹ ہوتا ہے ویسے تھا تو وسیم اکرم نے کہا کہ جی اب ابھی فرس کلاس کھیلیں تو جب فرس کلاس کھیلیں گے تو میچورٹی پھر آئے گی تو وہاں سے پھر تین چار سالوں میں ہی باسن کھیل گیا کیا بات ہے یہ سفر کتنا میموریبل ہوتا ہوگا ناظرین کہ جب آپ سیلیکٹ ہو جائیں اور اس کے بعد اتنی ہارٹشپ کے بعد جو ہے آپ اس کا آغاز کریں یہ اپنے میں ہی ایک مندوانے والی بات ہے عبدالرزاق صاحب اکثر ایسا ہوا ہے کہ مجھے بھی یاد ہے کہ جب ہی ہم میچز دیکھ رہے ہوتے تھے تو جب بہت ہی مشکل حالات میں ٹیم فس جاتی تھی تو لوگ اپنے آپ میں باتیں کرتے ہیں گھر پر بٹھ کے آر عبدالرزاق کو بلائیں آر یہ میچ کو سٹیبل کریں یہ آپ کے بارے بھی زیادہ کیوں کہا جاتا تھا کہ آپ میچ میکر ہیں کہ اصل میں مشکل حالات میں اکثر ایسا ہوتا جب فسی ہوتی تھی ٹیم آپ اسے بایر نکالاتے تھے دیکھے ابزورور تھا میں کافی اگر بیٹنگ میری یہ بھی آنی ہے تو میں بڑا فوکس کرتا تھا جیسی بھی سٹیویشن چل رہی تھی بورڈرز کو دیکھتا تھا یہ کس لائن پر بولنگ کر رہا ہے اور سٹیویشن میں میرا یہ تھا کہ مجھے انجوائے کرتا تھا جب تاف کنڈیشن ہو یہ میرے مینڈ میں تھا پریشر فیس کرنے والا بھی آپ کو کہا جاتا تھا پریشر ہوتا ہے پریشر کو آپ کی فیٹنس جو ہے کور کرتی ہے اور میری شروع سے یہ خواہش تھی کہ اچھے بولر رہ گئے اچھے ٹیم ہو اور بلکل ایسی سیچوشنوں کو جیسے پاکستان میچ ہار رہے تو وہاں میں جا کے پر فارم کروں یہ میرا اپنا ایک میں سویتا اس کے بارے میں اور جیسا میں نے کہا کہ جیسا آپ سویتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ویسی اس میں اچھا مجھے ہمیشہ سے اشتیا کر رہا ہے میں ہر کرکٹ سے ہی پوچھوں کہ سب سے زیادہ ہمیشہ سے جو پریشر پریکٹرز پر بھی رہا ہے پاکستان اور انڈیا کے مچ میں آپ کس طرح اس مچ کو کوئی ایسی میمریبل مومنٹ ہے ایسے مچ کی جو آپ کو یاد ہو اور آپ پراؤد فیل کرتے ہو اتنا پریشر اور مجھے یقین نہیں تھا پاکستان اور انڈیا سے مچ ہارا تھا جیسے پاکستان اور انڈیا سے مچ ہارا تھا تو ہم نے پھر وہ کھانا ہی نہ کھایا تھا تو بڑا برا لگا تھا تو اب یہ جب پاکستان ٹیم میں آگے تو جب انڈیا کے ساتھ مچ ہوا تو پریشر فیل ہوا اور جب ہمارے سینئر تھنوں نے بتایا کہ جی آپ نے پریشر فیل کرنا پر اس کو اس چیز میں لینا ہے کہ آپ نے پرفارم کر کے ان کی عوام کو اور جو ٹیم ہے اس کو چپ کرانا ہے تو یہ ہی آپ کے لئے کی ہے کہ آپ نہیں ایسی کرکٹ کھیلیں گے تو آپ پریشر آئے گا پھر چلا جائے گا وہ پتا بھی نہیں چلے گا اگر آپ نے پریشر لے لیا تو پہ پرفارم نہیں کر سکتے تو کافی پریشر ہوتا تھا ان کے خلاف اچھا ایک بڑا مشہور آپ نے بہت چوکیں مارے ایک آسٹریلین بولر کو بتائیے گا بڑا پسند بھی آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں اس حسٹوریکل مومنٹ کو ہا یہ ٹو تھاؤزن میں کارٹن انہ یونائٹیڈ سیریز تھی پاکستان انڈیا آسٹریلیا اور اس دور میں آپ کو پتایا انڈیا کی ٹیم ٹیم نور اون پہ تھی تو میرے بڑا یہ چیلنگ ٹورنمنٹ تھا اور مارے کپٹن مرسی مکرم تھی انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر آپ نے کرکڑ کھیل نہیں ہے تو اس جاگہ پرفارم کرنا پڑے گا تو ہم نے ان کی بات سنی اور اپنے دل میں بٹھالی کہ وہاں پہ جو پرفارم کرتا ہے وہ پھر دس سے بارہ سال پاکستان کے طرف سے کھیلتا ہے تو اللہ کا شکر ہے وہاں پرفارم کیا اور اسٹریلیا میں مہگرا کے بولر تھے شین مان تھے اور انڈیا کی بڑے برچے بولر تو ان سب کو فیز کیا مشکل کنڈیشن میں ٹف کنڈیشن، فاسٹ پچیز تو وہاں میں نے سیرز ہوئے ابتدسان ساہب ہر کسی کا ایک رول موڈل ہوتا ہے کوئی آپ اب چونکہ خود ایک رول موڈل یانگسٹرز کے لیے ہیں آپ کی جب آپ کھیلتے تھے تو کس سے انسپائر ہوتے تھے کہ بھئی مجھے اس طرح کا کرکٹا بننا ہے اور اس طرح کا ڈیلیور کرنا ہے دیکھا جائے ڈیشنگ میں تو امران خان تھے اور پیپسی انڈر سکسٹین بھی میں نے کیم جوائن کیا جو امران خان کے نام سے تھا تو انہوں نے آکے وہاں پر ٹریلز بھی لیے جو فائنل ٹریلز ہوتے ہیں تو انہوں نے اس وقت مجھے دیکھا اور کہا کہ آپ کی ریسٹ اچھی لگتی ہے نیچرل ریسٹ بولر تو میری انسپریشن تھی وہ اسیم اکرم ان کو ایزیادہ فالو کرتا تھا کہ وہ بہت مینٹلی بہت سٹرانگ تھے بولنگ و بیٹنگ و فیلڈنگ میں تینہوں شعبہ میں جانمالتے ہیں اچھا آپ کے مطابل رول موڈل امیشہ سے اسیم اکرم رہے ہیں وہ ہمارے ملک ایک ایسٹ ہیں اور آج تک لوگ مختلف رولز مہنے پسند کرتے ہیں تو آج کل آپ میدان میں کھل نہیں رہے تو کھلوا رہے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کیا چل رہے آج کل کس طرح یانگسٹرز کے ساتھ کام کرتے ہیں نئے عبدالرزاق کس طرح آپ بنا رہے ہیں دیکھیں اپنا ہارڈ برک ہوتا ہے لڑکوں کا ہم ان کو موٹیویشن دے سکتے ہیں ان پر نظر رکھ سکتے ہیں ان کی باوڈی لینگویج چیک کر سکتے ہیں جہاں ان کو پرابلمز آ رہی ہیں وہاں پر ان سے بات کر کے پریکٹیکلی ان کے ساتھ برک کر سکتے ہیں اور انصاف کرنے اللہ انسان ہونا چاہیے تو آپ اب جو کہ پاکستان کی موجودہ کرکٹ پر جو حالات ہیں اور جس طرح پرفارم کر رہی ہیں آپ کو لگتا ہے بلکل سئی ڈگر پر چل رہی ہے دیکھیں پاکستان کی کرکٹ جو ہے نیچرلی میں سمیتا ہوں ہمیشہ لفت کرتی ہے جب پلیرو میں کونفرنس آتا ہے اور ایز مسلمان آپ کو بتائے ہمیں تھوڑا سا ایجی مل جاتا ہے کہ آپ اگر ہارڈ برکر ہو تو آپ کو زیادہ پھل ملتا ہے پاکستانیوں کی دوائیں بھی تو مل جاتے ہیں ہم تو مسلح بھی بچھا لیتے ہیں یہ گیم ہے اب انڈیا خلاف ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستانی ہیں ہم مسلمانے جیت جائیں گے جو ہارڈ برک کرے گا جو محنت کرے گا وہ جیتے گا ورلڈ کپ میں پاکستان نے ان کو پاکستان نے ون سیڈل مچھ رایا تو نہ انہوں نے پریشر لیا نہ انہوں نے کیسا فیلوں نے دیا اور ان پر زیادہ پریشر اتنا زیادہ نہیں تھا جیتا ہمارے پیتا کہ وہ سمجھ رہے ہیں جیسے بان ساڈی نمیچ ہرائیں گے تو اللہ کی کرنی ایسی بھی الٹا ہوا تو یہی کرکٹ ہے اس میں صرف آپ کا ہارڈ بر کی چاہیئت ہے عبدالرزاک صاحب کوئی ایسا دلچسپ واقعہ جسے آپ سوچ کے انجوئے کرتے ہوں اور میں چاہوں گی کہ آپ پھوڑا سا یہ میتھ بھی بتائیں کہ میرا تو خود تعلق کرنٹ افیرز اور پولٹیکل نیوز سے رہا ہے نیوز آنکرین کرتی رہی ہوں یہ جو بریکنگ نیوز کرکٹ کے اندر سے نکل کر آتی ہے یہ کرکٹس ہی پہنچاتے ہیں انہیں خبریں کیسے پہنچاتے ہیں اس میں ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے اور ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ ہر بندے کی اپنی ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ ہوتے ہیں رازدار کچھ ہوتے ہیں وہ رازبرتاش نہیں کرسکتے کچھ چیز ملتی ہے وہاں ڈیلیور کر دیتے ہیں تو یہ پورے ورلڈ میں ہوتا چلا ہے یہ پاکستان میں نہیں ہے پر یہ کہ آپ کو وہ کام کرنا چاہیے جس سے دوسرا کو نقصان نہ پہنچے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے بلکل بلکل اور سب سے میمریبل مومنٹ آپ کی لائف کا کرکٹ کرر کا پرفارمس وائز تو کافی ہیں پر یہ کہ میمریبل یہ ہی ہوگی کہ جب میرا نام پاکستان ٹیم میں آیا تو میں موٹسایکل پہ تھا اور کذابی سٹیڈیم سے میں شادرہ پہنچا مجھے نہیں پتا چلا میں کب پہنچ گیا اور اتنی ایکسائلمنٹ تھی اور اتنی بھوک لگ رہی تھی کہ میں بتا نہیں سکتا تو جزاک صاحب موٹسایکل سے شروع ہونے والا سفر جب شاندار گاڑیوں پہ اب پہنچ چکا ہے تو اپنے بچوں کو بھی ہارڈ ورگ کی سٹراغل کی کہانی سوناتے ہیں انہیں بتاتے ہیں کہ اس طرح کی سٹراغل سے ملے گا آپ تو خود ایک ہیروں ہیں تو آپ کے بچوں کو تو اتنا نہیں کرنا پڑتا ہوگا ہارڈ ورگ کی سٹراغل دیکھیں اس میں کافی لمبی بیٹ چل جائے گی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوگا اور ہم پیدل سے سیکل سیکل سے مرسیکل اور پیدل سے پہلے بس میں کروں گا تو ہم نے پورا کریئر دیکھ ہر سٹیج دیکھی ہے زندگی کی تو وہ جو ہے پریٹیکلی انسان جو ہوتا ہے وہ بڑا سیٹسفائی ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ جب بھوگ لگتی ہے کھانے کو نہیں ہوتا تو وہ اس نے سونا بھی ہے تو وہ کیسے سوتا ہے تو ہم نے وہ بھی فیل کیا ہوا ہے ہر قسم کی فیلنگ ہمارے اندر ہیں اس لئے پھر یہ کہ بچوں کو بھی ہم ہی بتاتے ہیں کہ آپ محنت کریں اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اس محول میں پیلا کیا ہے اس کا بینیفیٹ یہ ہی ہے کہ آپ نے ہارڈ ورڈ کرنا ہارڈ ورڈ کرنا ہے بلکل صحیح اب کرکٹ کا محول ایسا ہوتا ہے اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ٹریننگ کرائی جاتی ہے کرکٹرز کو اور آپ چونکہ خود لیٹ کرتے ہیں نئی نسل کو آگے لے کر آتے ہیں تو بڑا ہی پور افضا مقام پر اکثر میں نے خود بھی دیکھا کبھی آپلاباد کے پہاڑوں میں ٹریننگ کرائی جا رہی ہے کرکٹین کو بھیج دیتے ہیں یہ اور خوبصورت جگوں پر یہ کیا اثر ہوتا ہے ایسی خوبصورت جگوں کا کرکٹرز کے اوپر کہ وہ اچھی ٹریننگ کرتے ہیں آپ نے پورا پاکستان دیکھا ہوگا اس طرح تو مختلف پہاڑی سلسلوں میں گئے ہوں گے کونسی جگہ بہر اچھی لگی آپ کو ٹریننگ کرتے ہیں اب اپٹ آباد میں ہمارا کیمپ لگا تھا گرمی تھی کافی یہاں یون جولائی میں اور وہاں پر بڑا اچھا رہا ہم نے بہت اینجوائی کیا تو اصل لائف میں سمجھتے ہیں وہ گزارتے ہیں صبح جلدی اٹھنا ہر کام ٹائم سے کرنا تو وہاں سے میں دسپلن ملا کہ اصل لائف کیا ہے اگر آپ دسپلن پر رہتے ہیں اور اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کافی انجوائی کرتے ہیں تو عزاہ سب آپ نے پوری دنیا دیکھی ہے ہر ملک میں ملک آپ نے کھلے ہر جگہ کی خوبصورتی دیکھی سب سے خوبصورت جگہ پاکستان سے اچھا ملک تو کسی کو نہیں لگتا جو خود اتنا باہر ٹراول کر کے آتا ہو آپ کو کونسا ہمارے ملک کا حصہ بہت پسند ہے جہاں پر آپ چھٹیاں جوائی کرنا چاہتے ہیں یا ٹورزم سپورٹس کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے پاکستان دیکھیں ابھی ڈیکلیئر ہو چکا ہوا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت پاکستانی نوردن اریہ ہے اور جیسے مری ہے کغانران ہے ابھی ہنزا کا بھی آپ نے نام لیا تو یہ ایسے ایریاں جہاں پر آپ جاتے ہیں تو بلکل ٹینشن فری ہو جاتے ہیں جتنا مرضی آپ کا سٹیس و مائنڈ پر اب اتر جاتا ہے تو نیچرلی بیوٹی جو انا فیٹ کرتی ہے تو بہت خوبصورت جگہ ہے پاکستان پورے ورل میں سے آپ کے فیوچر گولز میں کوئی ایسی چیز جو آپ نے ابھی تک گول میں سیٹ رکھی ہو کہ آپ کو وہ کرنا ہے آئندہ آنے والے فیوچر میں کوئی خواب ہو جب تک پورا نہ ہوا اور آپ سمجھتے ہوں کہ آئندہ مستقبل میں آپ نے وہ کرنا ہے زندگی لمحہ با لمحہ جانا چیلنج ہے آدمی سویتا کچھ ہے ہوتا کچھ اور ہے پر یہ کہ آدمی کو سٹرگل نہیں چھوڑنی چاہیے اور ایم جو انا گول وہ یہی ہے کہ جب تک آپ دنیا میں ہیں آپ سب کے لئے اچھا کریں اور اب مجھے کوچنگ کے دپارٹمنٹ ملا ہوا تو میری کوششی ہے کہ جتنے بھی پلیرز بیلپ ہو سکیں تو ان کو میری طرف سے جو میرا سپیرینس ہے جو میری سوچ ہے اور ایک پلیرز کی کھاری کی کیا سوچ انہی چاہیے وہ میں ان میں ٹرانسفر کروں اور جتنا بھی ان کو پریکٹیکلی پولش کر سکوں یہ میرا ہے بلکل بہت اچھی ریز ہے اچھا کرکٹ کے علاوہ آپ کی کیا شوق ہیں کیا پسند ہے کھانے کا شوق ہے میوزک کا شوق ہے یا کوئی ایسی اور ہوبی جو آپ زیادہ انجوئے کرتے ہوں کیا اس طرح ٹاف لائف تو آپ کی اس طرح نہیں رہی ہے چیزیں کھانے پینے کا شوق ہوتا ہے اور پینے کا بھی شوق ہوتا ہے ٹرابلنگ کا بھی شوق ہوتا ہے میں نے سمجھتا دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں پسند پر یہ ایک اند آف تیرے دیکھا جائے اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ملیں جن کو نہیں بھی ملتی تو کھاتے وہ روٹی ہیں اور سب سے بڑی نعمت اللہ کی یہ ہے وہ کھانا پینا ہے اور ریسٹ کرنا ہے آپ پکے لاہوری معلوم ہوتے ہیں جتنا مردی آپ امیر ہو جائیں جتنا مردی آپ غریب ہو جائیں صحت ہے تو کھا سکتے ہیں صحت نہیں ہے تو کھا بھی نہیں سکتے اور پریکٹس تو ویسے ہی بڑے فیٹ رہتے ہیں عبدالزاہ بہت شکریہ آپ کا یقین جانئے کہ آپ جیسے لیجنڈز جو ہیں وہ ہمارے پاکستان کا وہ ایسٹ جنہیں واقعی بٹھا کر ان سے بات کرنی چاہیے اور ہمیں دکھانا چاہیے کہ پڑی ہو گئی بہث و تقرار ہر ترہ کی پولٹیکس اور کانٹروورسز بٹس اور انہی کی وجہ سے انہوں نے ہی پاکستان کا نام جو ہے وہ پوری دنیا میں روشن کیا ہے بہت شکریہ آپ کا اور آپ پلیز آتے رہیے گا آپ آتے رہیں گے اور عوام سے ملتے رہیں گے عوام کے ساتھ براہراس راپتہ ہے اور آپ کو دیکھتے رہیں گے اور بیسٹ آف لکھ فور یور فیوچر مشن جو آپ نوجوان نسل کو ٹرین کر رہے ہیں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو ناظرین یہاں پر ہم بریک لیں گے لیکن ہمارے پروگرام جو ہے وہ جاری ہے بکیز ہمارے ساتھ اور بھی ایسے گیسٹ موجود ہیں جو آپ سے بھی ملنا چاہتے ہیں اور ڈیفنیٹلی آپ بھی ان سے ملنا چاہیں گے ایک بریک کے بعد موسیقی تو ویلکم بیک ناظرین عبدالرزاق صاحب کی بڑی اچھی گفتگو آپ نے سنی اور ایسی جو لیجنڈ سے وہ ہمارے ہیروز ہیں اور انہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے لیکن ہمارے کچھ ایسے ہیروز بھی ہیں ایسی پسنالٹیز بھی ہمارے آس پاس موجود ہوتی ہیں جنہیں ہم ایک خاص دزر سے دیکھتے ہیں یعنی اگر کوئی سیاستدان ہے تو ہم یہی دیکھیں گے اس کی پارٹی نے ہمارے لیے کیا کام کیا پاکستان کے لیے کیا کیا یہ زیادہ کرتے ہیں ان کی انڈویجول پسنالٹیز میں ان کی انڈویجول پوزیشن میں وہ کتنے بہتر کام آپ کے لیے کرتے ہیں آپ کے آس پاس کے لوگوں کے لیے اپنے ہلکے کے لوگوں کے لیے کرتے ہیں جس کا تعریف آپ کے ساتھ کرانے جا رہی ہیں وہ میمبر پنجاب اسمبلی ہیں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا ہے تعلیم کے شعبے میں وہ خصوصی دلچسپی رکھتی ہے ایک سٹرونگ وومن تو ہیں ہی ایک پولیٹیشن سکسیسفل پولیٹیشن بھی ہے ایک کامیاب ماں بھی ہیں اور پوری سوسائٹی کے لیے بیک ہوگی اگر روال موڈل ہیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا بڑا مشیر محکمہ اطلاعات حکومت پاکستان گاورمنٹ پنجاب کی سٹانڈنگ کمیٹی میں ہوم ایڈوائزر بھی ہیں یہ اور بہت سے کام کر رہی ہیں جی تو اب اس میں سمجھ بھی نہیں آرہا میں کیا کیا بتا ہوں تو انہی سے اب پوچھتے ہیں وہ سارت جمشید چیبہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ پہلے تو کہ آپ آئیں ویری گوڈ مورننگ بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے سبھا سارے کام چھوڑ کر بکر ایک سیاستدان اور ایک پولیٹیشن کے لیے تو سبھا کا جو ٹائم ہوتا ہے مجھے اندازہ ہے کہ بڑا مصروف گزرتا ہے میٹنگ اور کام تو کیا کیا ہو رہا ہے آج کل تھانکیو ویری مچ اکرا اتنا خوبصورت آپ کا پروگرام میں بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور سپیشلی آپ کو اس رول میں دیکھ کے زیادہ اچھا لگ رہا ہے ان کے ساتھ میری جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ پولیٹیکل ٹاک شوز میں ہوئی ہے کیونکہ میں ہودھ کرنٹ افیرز کے شوز کرتی رہی ہوں تو صرف چپتے ہوئے سوالات میرا کام تھا بطور زہاپ کیا آپ کے ساتھ مورننگ بڑی پلیزنٹ لگ رہی ہے تو اچھا لگا صبح اٹھ کے اور آپ کے ساتھ پروگرام کی آپ کا ماشاءاللہ آئی کن ویشیو بیسٹ آف لکھ اور اللہ کو مزید عزتیں اور کامیابیاں دے جس طرح آپ نے کرنٹ افیرز میں کامیابیاں اور عزت سمیٹی عزت کے ساتھ گریز کے ساتھ آپ نے ہمیشہ کیا تو مورننگ شو تو ہوتا اللہ ڈی لائٹ ہے اور اس طرح تو ہم نے تیہ کیا تھا کہ صرف پوزیٹیو باتیں ہم نے دسکاور پاکستان پر کرنی ہے اور صرف پوزیٹیوٹی دکھانی ہے مسارت صاحبہ جو پوزیٹیو کام کریں ہیں سب سے پہلے ہم ان پر بات کریں گے تو آج کل کیا کیا آپ کر رہی ہیں گارمنٹ اور پنجاب کے ساتھ کس طرح ایسوسیئیٹڈ ہیں اور اکرا ایک تو ایسے لیجسلیٹر اس میں کوشش رہتی ہے کہ ہم اپنی کنسٹرکٹیو انپوٹ دے سکیں ایسی قانون سازی میں اپنا رول ادا کریں کہ جو آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہو پھر میرے پاس سٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر کی ہے اس پر میں چیر کرتی ہوں ساتھ میں پنجاب یونیورسٹی کی میمبر سینڈیکیٹ ہوں پلاس ایک وہ رول ہے ترجمانی والا بھی اس میں اپنی گورنمنٹ کو آپ کو اڑے ہاتھ ہو لینے والا you can say but in fact میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں پولیٹیشنز کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایک بوسرے کو اڑے ہاتھ ہو لینے کے بجائے ہم اپنی پرفارمنس بتائیں اور وہ ہمیں کنسٹرکٹیو دیں انپوٹ کے ساتھ انپوٹ بھی دیں کہ یہ کام آپ کا ٹھیک نہیں ہے اس طرح سے اس کو ٹھیک کرنے تو اسلاح کے لیے جو سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے but unfortunately ہماری پولیٹکس کے اندر زیادہ ایک جو فائری پرسنیلٹی اور جو زیادہ دوسرے کو without logic لڑائی اور ان چیزوں میں آڑے ہاتھ ہو لیں تو انہیں پتہ نہیں پبلک بھی پسند کرتی ہے یہ رویہ پبلک بھی تھگ گئی اصل میں آپ کو یہ رویہ چینج کرنا چاہیے تنقید 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 آپ مصبت تنقید دیں وہ کسی کو بری نہیں لگی exactly اور اس میں میرا یہ ماننا ہے کہ اپوزیشن کا مینڈیک یا اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی رانگ ڈوئنگ یا اگر کوئی ڈیسیزن میکنگ یا کوئی پولیسی ایسی جو گورنمنٹ نے بنائی ہے جو ان کو لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے پھر وہ اس کی بتائیں بھی سلویشن بھی بتائیں کہ یہ اگر چیز آپ نہ کریں اور یہ وے فوروڈ اختیار کریں تو ملک کا قوم کا بھلا ہوگا لیکن یہاں پہ چیزیں آئیں ان کو بھی کرٹیسائز کرنا ہے اور بس یہ کہ جی گورنمنٹ مطلب غلط اچھا مطلب ہے بطور خاتون یہ میں بالکل سمجھوں گی بھی اور ریلیٹ بھی کر سکوں گی کہ بڑا چالنجنگ ہوتا ہے ویسے تو خاتون کوئی بھی شعبہ بنائے لیکن سیاست میں آنا پھر سیاست میں کھڑے رہ کر اپنے قیدار کے ساتھ سیاست کرنا بہت مشکل ہے کیسے آپ نے سوچ لیا کہ بھائی آپ کو ایک تو اس فیلڈ میں آنا ہے اور اس کے بعد آپ نے خواتین کو باختیار بنانے کے لیے بھی کافی کام کیا ہے تو آپ نے کیا سوچا کہ ایدھر آپ کچھ اور بھی کر سکتی تھی جس میں آپ یہ سب سوشل ورک کرتی ہیں بہت سیاست کیوں ایک رہا جو سوشل ورک ہو گیا یا بزنس میں اپنا رول اگر میں دیکھوں وہ بڑا لیمیٹڈ رول ہے اور اگر میں اس کو یہ کہوں کہ وہ ایک چھوٹے طبقے کے لیے ہوتا ہے یا اگر بزنس یا باقی کچھ آپ کر لو تو صرف اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے گورنمنٹ کا حصہ اور سپیشلی جب ہم نے پالٹکس جوائن کی بڑا ٹاف ٹائم تھا ہم اپوزیشن میں تھے ہماری پارٹی سٹرگل کر رہی تھی it was tough no doubt جمشید کا اور میرا اے کی پوائنٹ او ویو تھا اس وقت جب ہم نے پالٹکس جوائن کی کہ جب بھی ہمارے ملک سے بچے باہر پڑنے جاتے ہیں تو وہ باپس نہیں مڑتے جب وہ اس ملک کو کمپیر کرتے تھے باقی ممالک کے ساتھ جب ہم بھی ٹریول کرتے تھے تو دکھ ہوتا تھا برا لگتا تھا اور ایک خوف آنسین خوف اس طرح کا کہ ایک فوبیارٹک سیچوائشن ہوتی بھی کہ اگر ہمارے بچے بھی بڑے ہوں گے جب باہر پڑنے آئیں گے تو ادھر ہی نہ رہ جائیں اور اگر ریالیسٹک ہو کے ہم دیکھتے تھے کہ اگر اسی ڈگر پہ ملک چلتا رہا اور اس کو صحیح سمت میں لے جانے والے لوگ نہ آئے ایسی ڈیڈرشپ نہ ملی تو پھر تو یہ ہونا ہی ہے تو یہ وجہ تھی کہ ہم نے سچ میں پاکستان کیلئے پولٹیکس جوائن کی اور اس وقت آپشن کیا تھی ایک ہی بندہ ہمیں ٹھیک لگا اویلیبل میں ہم نے دیکھنا تھا that was عمران خان انڈاوٹیلی آپ خان صاحب کی آپ ان کی زندگی کی سٹرگل کو دیکھو ایک کرکٹر تو وہ سکسیسفل تھے پاکستان کا انہوں نے نام روشن کیا کہانی اس سے آگے شروع ہوتی ہے بس آپ نے وہ ویجن کو زید بھی رکھا ویجن پاکستان تھا اور آپ نے کہا پاکستان کے لیے آپ نے کام کرنا ہے اچھا یہ مجھے بتائیے گا ایک بہترین معاشرے کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے آپ اس کے لیے کام بھی کر رہے ہیں خواتین کے لیے تعلیم اور پھر خواتین لیگزلیشن کے لیے بھی آپ کام چکے کرتی ہیں کتنا اہم ہے لیگزلیشن ہونا آج کل کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کانون کئی دفعہ موجود بھی ہے لیکن اس طرح نہیں خواتین کو معلوم ہوتا اکرا ہمارے مول کی اسیمبلیز جو ہے نا پروینشلز بھی اسیمبلیز جتنی ہیں نیشنل بھی اوبر لیجسلیٹل ہیں اور جب ہم ایکزیکیوشن کی بات کرتے ہیں تو ایکزیکیوشن میں ہم کافی پیچھے ہیں میں اپکا ایک انڈرسٹنگ چیز بتاؤں سوائے کچھ ریلیجیس جو قوانین ہیں ان کے علاوہ باقی تمام لیجسلیشن فرس ورلڈ کی اور تھرڈ ورلڈ کی اور ہمارے جیسے ممالک کی تقریباً ایک جیسی ہے بات آتی ہے ایکزیکیوشن ان امپلیمنٹیشن کی اس میں ہم ابھی بہت پیچھے ہیں از ای سوسائٹی بھی گورنمنٹ بھی ظاہر ہے کہ یہاں پہ ہے کہ مائٹیز رائٹ والی پالیسی تھی قانون آپ کے لیے اور ہے میرے لیے اور ہے جب آپ پاور کوریڈورز میں ہو تو وہاں پہ قانون ساچ میں اندھا ہے آپ کے لیے کچھ ہے غریب کے لیے کچھ ہے سیم نیچر آف کرائم پہ عمرہ کے لیے سزائے نہیں ہیں غریب آپ کو دیکھو کہ جیلے بھری پڑی ہیں چھوٹی چھوٹی چوریوں کے اوپر تو اس چیز کے لیے جو سب سے جو مین مسئلہ ہے وہ ایکزیکیوشن کا ہے کہ اگر اگر ترو سپیرٹ آپ کا قانون جتنے قوانین موجود ہیں وہ بھی امپلیمنٹ ہو جائے تو بڑی بات ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں نئی قانون سازی کی اس میں جو سب سے زیادہ میرے دل کے قریب جو چیز تھی ایڈوکیشن لنک کرتی ہے ہمارے سوسائیٹی کے جو کچھ ٹیبوز ہیں کچھ روایات ہیں ان کو اگر ہم اوورلوک کر لیں ان کو نظر انداز کریں تو پھر آپ کی بچیوں کے ایڈوکیشن انشور ہو جاتی ہے ایس جہیز کہ ایک غریب طبقہ یا سفید پوش طبقہ جن کو میڈل کلاس بھی کہتے ہیں وہ بچیوں کو پڑھانے کی بجائے دے پریفر کے کل کو ہم نے ان کی شادی کرنی ہے تو وہ پیسہ ان کی جہیز کے لیے جما کرتے ہیں جو ان کی ایڈوکیشن پر نہیں لگاتے اس پہ میں شکر گزاروں پرائیم منسٹر کی کہ انہوں نے آپ کو پتہ ہے ہم نے قانون سازی فیڈرل گورنمنٹ نے کر لی ہوئی ہے یہ میں بل ادھر بھی لے کے آئی تھی شروع کے جو میرے بل تھے اس پرائیوٹ میمبر جو میں نے موو کیے تھے ارلی چائلڈ میریجز سب سے بڑا آپ کے ملک کے لیے چیلنج جو آپ کی پوپولیشن ہے اور پوپولیشن لنک کرتی ہے ارلی میریجز سے جس بچے کی اٹھارہ سال میں اگر شادی ان کی بارہ تیرہ میں ہو جاتی ہے تو وہ تب تک چھ بچے اس ملک کو دے چکے ہوتے ہیں اور پھر اگر ہم اٹھارہ سال آئی ڈی کارڈ کمپلسری کر دیں تو ایک تو ایڈوکیشن انشور ہو جائے گی پتہ ہے کہ جی اب تو اس سے پہلے آپ کر نہیں سکتے اس کے ساتھ جو میرے دل کے قریب ہے اس میں میڈیا سے بھی میں اپیل کروں گی کہ ہمارے ملک کے جو میجر ایشوز ہیں کوئی کہتا ہے جی ہیلتھ ہے کوئی کہتا ہے جی صاف پانی ہے کسی زمانے میں ٹیروریزم کو بھی کہا جاتا تھا نہیں آپ کے ملک کا سب سے بڑا جو چیلنج ہے جو مسئلہ ہے ہماری آبادی ہے جو ایک بوم کی طرح ہم مطلب میں کہتا ہوں پھٹ رہے ہیں یہ آپ نے بڑی سٹرانگ پولیٹی کل میرے شو میں ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ بھی تھی اور انہوں نے بھی یہی بات کی کہ سب کو چھوڑیں اس کے اوپر آپ فوکس کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک سرٹن پاپولیشن کے لیے پلاننگ کرتے ہیں ساری پولیسی بناتے ہیں اور وہ ہر پانچ سال کے بعد ہم لیمٹیڈ ریسورسی پانچ سال کے بعد ہم ڈبل پہ جمپ کر رہے ہیں تو یہ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ بچوں کی شادیوں کی عمر کا تعیون کرنا سب سے پہلے بچوں کی ایج کا تعیون کرنا تو ہم چونکہ سگنیٹری ہیں یون کے بھی یونائٹی نیشن کی جو ریزولوشن ہے کہ جس میں بچوں کی ایج وہاں پہ تو اٹھارہ سال ہے ہمارے مختلف قوانین کے اندر ایج ہی فرق ہے چائلڈ کی ڈیفینیشن ہی فرق ہے تو بس آپ چاہتی ہیں کہ اس کے اوپر اب مزید آپ کی مطابق کام ہے اس کے اوپر ہم لوگ لگے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد جب ہم اپنی ماں کو یہ سمجھا پائیں اس میں میں اور آپ جیسی جو ہماری امپاورڈ خواتین ہیں کہ اگر آپ ایک بچی کو اچھی تربیت اور اچھی ایجوکیشن دے دوگے تو وہ اس طرح کی کئی بچیوں کی شادیاں اور اتنا جہیز ایک تھوڑی سی جو اماؤنٹ کی جو چیز کٹھی کر کے جو اس بچی کو جا کے کوئی عزت نہیں دے سکتا کوئی تحفظ نہیں دے سکتا تعلیم اس کو عزت اور تحفظ دے سکتی ہے اس کے فیوچر کو سیکیور کر سکتی ہے اگر خدا نہ خواستہ اس کی شادی چال بھی رہی اور سسرال بہت بھی اچھے ہوں اور زندگی موت کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا اگر اس کے سپاؤز کو کچھ ہو جاتا ہے تو جہیز کام نہیں آئے گا جہیز کام نہیں آئے گی بچی کے تعلیم اور تعلیم تعلیم یافتہ مائیں آپ کی قوم کے لیے کتنی ضروری ہیں آپ یو کانٹ ایمیجن کہ ہمارے قوم اور ہمارے ملک کا سب سے میجر ایشو ہی ایجوکیشن ہے اور جہاں ایجوکیشن کی بات کریں تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک پالیسی لے کے آئے ہیں یونی فارم سنگل ناشنل کریکولم کی بات کریں اور اس کے بعد سب سے امپورٹن چیز یہ کہ ہم آگے مزید انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پبلک سیکٹر کے سکول ان کو اپریج تو کری رہے ہیں ساتھ اس طرح کے انسینٹیوز بھی جس میں پیرنٹس انشور کریں کہ وہ بچیوں کی تعلیم کو ملکل بڑی اچھی بات کی اب یہی وہ کام ہے جو اکثر نہیں ہم شاید دیکھ پاتے کہ جو کام ہو بھی رہے ہیں اور بڑا امپورٹن ہے بچیوں کے لیے پڑھائی اور کام کرنا بلکہ ابھی تھوڑی در میں آپ کو ایسی انسپائرنگ یوں لڑکیوں سے بھی میں ملوانے جا رہی ہیں وہ شاید اپنی اپنی کپاسٹی میں ایسے ایسے کام کر رہی ہیں کہ آپ شاید خود جب ڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں فینانشل کمانے لگتے ہیں وہ آپ بھی شاید نہ کر پائیں اس کے لیے آپ کو ویڈ کرنا پڑے گا یہ مجھے پتائیں کہ مسرد صاحبہ اب آپ ایک پولیٹیشن ایک ہے بڑا بزی کام ہے گھر کو بھی ٹائم دینا بچوں کو بھی فوکس کرنا اور پھر یہ فیلڈ ایسی ہے کہ اس میں شاید خامخواہ کے دشمن آپ کے بن جاتے ہیں بڑا ایک اپنے آپ کے ساتھ ایک انسیڈنٹ بھی ہوا آپ کے بچوں کو ٹارگٹ جس میں کیا گیا اس کے بعد اس کے بعد ہوسلا ٹوٹ تو نہیں گیا اندر سے کیا آپ نے کہا کہ میں چھوڑ دیتی ہوں کہ اگر یہ میرے بچے اس طرح رسک پہ آ رہے ہیں اکرا سب سے پہلے تو یہ کہ انسان کو زندگی کے اندر کوئی بھی ہو وہ مرد عورت میں اس میں میں کوئی تمیز نہیں سمجھتی کہ ہمیں اپنی پریورٹیز کو سیٹ کرنا چاہیے تو میرے سے اگر پہلی میری پریورٹی پوچھے تو وہ میرے سے جواب بھی اللہ کی اور سوسائٹی نے مانگنا ہے ماں کی حصیت سے پہلا رول تو یہ ہو گیا نا if i'm not a good mother میں اپنے بچوں کی کیر نہیں کر رہی اپنے گھر کی نہیں کر رہی میں قوم کے لیے کیا کروں گی قوم کے بچوں کا میں کیا کر سکتی ہو تو وہ ایک حادثہ تھا بڑا انفرچونیٹ حادثہ تھا بلکل اس میں میں ایک ماں کی حصیت سے اگر سوچوں تو بہت ہی میرا دل ٹوٹا اور بہت ہی زیادہ ہرڈ بیکنگ تھا اور بلکل ایک سینس آف گلٹ بھی ان دنوں میں دیپریشن نے تھی آپ جس طرح کی خاتون اور میں جمشید صاحب بھی جانتی ہوں آپ نے ہمیشہ بچوں کو لائم لائٹ سے دور رکھا ہے بہت ہی پرائیویٹ لائف دی اور بہت ہی گھری لوگ سمجھ دیا ہے کہ کیوں میری کوشش یہ رہتی ہے کہ جس جس رول کے اندر مجھے جو میرا رول ہے اس کو میں پوری امانداری کے ساتھ نبھاؤں تو میں نے کبھی اپنی فیملی کو اگنور نہیں کیا پھر بھی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں وہ ٹائم اتنا دے پاتی ہوں جتنا جو ایک گھر میں بیٹھے امان دیتی ہے بڑھ ٹوٹی ٹائم یا بچوں کی جو ایجوکیشن یا ان کی ہیلتھ سفر نہ کرے تو اس میں میں اوور سینسٹیو ہوں اور جب یہ ہو گیا جب کوئی بندہ بہت ہی کیرنگ ہو اور پھر اس طرح کی کچھ چیز ہو جائے تو بلکو لائف اوز ان ڈپریشن اور وہ میرا ٹائم زندگی کا اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو ازمائش والا یا جو سب سے ورس ٹائم پھر میں اس کو ساتھ ہی بلیسنگ بھی کہتی ہوں کہ مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے اللہ نے مجھے کتنا خوشقسمت رکھا کہ اتنے بڑے حادثے سے اللہ نے بچایا میرے بچوں کو زندگی دے دی ورنہ ہمیں نہ پتا چلتا تو شاید کوئی نیکی یا کسی کے لئے کسی وقت میں کوئی اچھا کام کیا وہ کام آگیا اور پھر یہ آپ کی طاقت بنا کہ واقعی آپ نے پھر اس کو کانٹینیو کرنا ہے جی بلکو کیونکہ آپ کام کر رہی ہیں وہ پاکستانی عام دلی ہے سپیشلی میری جو میری امی تو نہیں ہے تو میری بہنیں اور جو میری فیملی تھی وہ سب یہی کہ دفع کر دو پولیٹکس کو سب چھوڑ دو مطلب اور پھر جب سارے یہ کہتے تھے تو مجھے ایک سینس آف گلٹی ہی ہوتا تھا کہ کیا یہ لیکن آپ اسے خدا کی آزمائش بھی تو دیکھیں کہ انہوں نے آزمائش سے آپ کو نکالا کہ آپ عام کے لئے کام کر رہے ہیں اور اتنا میں اس کا جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کروں اتنا کام میں اور احمد نہیں ہارنی چاہیے یہ جو میں نے سیکھا اس سارے ایک جو میرا بہت مشکل وقت اگر میں زندگی کے میرے اببو کی ڈیتھ ہرلی ہو گئی تھی میرے بھائی ایک جوان کی ڈیتھ ہوئی لیکن میں پھر اگر دیکھو کمپیر کروں اس ٹائم کو اور اس کو تو مجھے زندگی کا ایسا آزمائش والا ٹائم لگتا ہے جس کی مجھے سم ٹائم کئی دفعہ آپ یاد بھی کر لیں تو آپ کو اچیف دسلیشن ذاتنے آپ در جاتے ہیں لیکن یہ بات تو تیہ ہے کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جتنی دفعہ بھی میں نے آپ سے رابطہ کیا اچھا اپنی فیاملی کو کبھی اگنوان نہیں کرتی میں بچوں کو ہولیڈیز پر لے کے جانا پاکستان گھومانا یہ بھی ان کے لئے ایک سپیشل ٹائم انہوں نے مقرر کیا ہے تو صرف صاحبہ کی کون سی فیوریٹ جگہ ہے جانے والی یہ تو میں ان سے پوچھوں گی ابھی کہاں یہ جا کے اپنی چھٹیاں مناتی ہیں پاکستان میں لیکن اس سے پہلے چلیں گے ہم اپنے سیگمنٹ ٹرینڈنگ ٹوڈے کی جانب تو دازرین فضول چیزوں کو بلکل ٹرینڈ نہ کیجے ان چیزوں کو ٹرینڈ کیجے جو کہ آپ کے لئے بہتر ہیں اور سب سے بڑی بات آپ کے ملک کے لئے بہتر ہیں آپ پوزیٹیو چیزیں آگے پہنچائیں اور جب آپ کے پاس آج کی موڈرن دنیا کا ایک ایسا ٹول موجود ہے جس میں آپ گھر بیٹھے صرف موبائل سے اس چیز کو ٹرینڈ کر رہے گے تو میرا خیل ہے اس سے بہتر چیز ہو نہیں سکتی ہم نے آپ کو آج ویکیشن سپوٹ میں ہنزا ویلی دکھایا تو ٹرینڈ کیجئے ہنزا ویلی کو دکھائیے پاکستان کا حسن کے کتنا خوبصورت ہے ہنزا کی وہ وادیاں جھلویلات پہاڑ اور اور وہاں کے جو ندی کے مناظر ہیں جو ہم نے بھی ابھی سکرین پہ دیکھیں آپ دنیا کو بھی دکھائیے شیئر کیجئے اور ٹرینڈ کیجئے اور اسے ٹاپ ٹرینڈ بنا دیجئے میں بھی کرتی ہوں اور آپ بھی کیجئے تو اسی کے ساتھی یہ تو مجھے پتا ہے آپ بھی بہت شوقین ہیں ٹراول کی جاتی رہتی ہیں اور یہ ایک اچھی بات ہے اور اس کو ہمیں انڈورس کرنا چاہیے کہ جب سے پی ٹی آئی گاورمنٹ آئی ہے تو بہت کام ٹوریزم کے لیے خان صاحب نے بھی کیا ہے وہ بھی اکثر ایمفیسائز کرتے ہیں کہ پاکستان سے حسین ملک کو ہی نہیں ہے اور شاید جتنی انڈاسٹری ٹوریزم کی ابھی فلورش کی ہے شاید پرشلے دور حکومت میں نہیں کی کونسی جگہ آپ کو پسند ہے جہاں جاتی ہیں چھٹیاں گزارنے بچوں کے ساتھ دیکھو انٹرسٹنگ چیز یہ کہ ایک جگہ ہم ہر دفع نہیں جب سے بچوں کی سارا وہ پلان کرے ہیں تو ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم ریپیٹ نہ کریں چیزیں جگائیں اپنی فیوریٹ پلیسز پر ہی نہ جا رہے ہوں پہلے پورا ملک پاکستان جو ہمارا پورا ہے وہ بچوں کو دکھائیں تو اور اس میں اب میرا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ بھی بڑا کین ہے نا تو بلکہ ہمیں وہ گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس دفعہ ہمیں اس ڈیسٹنیشن پر جانا ہے تو پاکستان اتنا خوبصورت ملک ہے لوگ فیشن میں کہتے ہیں باہر بھی جانا چاہیے باہر بھی جانا چاہیے لیکن پتہ نہیں مجھے تو سام ہو آئی فیل کے کلاس میں آکے یہ نا بتانا ہوتا ہے کہ ہم فلان کنٹری گئے تھے ادر وائز اس ملک سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے تو پہلے پہلی فرس پریوریٹی فرس پریفرنس ہماری ہمیشہ پاکستان اور پھر ظاہر ہے وہ بھی باہر بھی جانا پڑتا ہے باٹ پاکستان سے خوبصورت ہمیں تو کوئی نہیں دنیا میں کوئی ملک جتنا مرضی اچھا لائف سٹائل ہمیں کوئی دے دے اور جب آپ کا یوزلی سٹے ہوتا تو فائف سٹار ظاہر ہے لیکن اس کے باوجود آپ یقین کرو اکرا کہ جو راستے میں روک کے چپلی کواب کھانا پہاڑی سلسلے پہ اس سے بہترین چیز ایڈوینچر کوئی نہیں ہے ہماری پہلی اور آخری پریفرنس ہمارا اپنا ملک ہے تو اب کون سا آپ کی لسٹ میں یہ ہے کہ ٹائم ہمارے پاس ٹھوڑا کام ہے تو یہ چونکہ قریب ہے پولٹیکل ہی بڑی اکٹیو ہے خان صاحب کو بڑی پسند ہے نتھیا گلی کا اس دفعہ ہم نونا بلکہ کل ہی ہم جا رہے ہیں بچوں کو لیکن پچھتیاں ختم ہو جانا ہے یہ تو پھر ہم نے ٹھیک وقت پہ مسارت صاحبہ کو پکڑ لیا ہے ورنہ پھر شاید میں ان سے کل پوچھتی تو انہوں نے کہا تھا اکرا میں تو نتھیا گلی موجود ہوں لیکن چلیں اب آپ نے کہ دیا نتھیا گلی تو میرا تو خود اب دل کر رہا ہے کہ میں ماں پہ جاؤں لیکن ہپی ہولیڈیز آپ جائیں بچوں کے ساتھ انجوئے کریں اور سب سے امپورٹن بات کہ جو اچھا کام یہ کر رہی ہیں ہماری عوام کو اسے انڈوس کرنا چاہیے کسی خاتون کا گھر سے باہر ڈکلنا اور اپنے گھر کو بھی چلانا اور پاکستان کیلئے کام کرنا اور عوام کیلئے کام کرنا وہ بلکل بے لوس ہوتا ہے جس طرح مسارد صاحبہ آپ کر رہی ہیں wish you good luck for that اور ہم آپ کو اس سے زیادہ stronger role میں جو ہے وہ مستقبل میں دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ چاہیں گے کہ آپ دوبارہ آئیں اور دوبارہ ان کاموں کے بارے میں اگاہی دیں جو آپ کر رہی ہیں بگرز اگاہی ہونا بہت ضروری ہے تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم لیں گے یہاں پر ایک break اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسی ہی مسارد صاحبہ ہیں ویسے ہی اور بہت سے inspiring بچیاں آج میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ اپنی صورت میں ہی ایک role model ہے وہ کیا اچھا کام کر رہی ہیں break کے بعد ان سے جانیں گے ہی رہی ہیں there are mountains for every hiker deep seas for diverse thick forests and vast deserts tracks and lakes cities bustling with colours at serene meadows offering موسیقی 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 اور موسیقی 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 بیوٹی انجام باکستان دیکھنے اجاز دیکھنے دیکھنے ویلکم باک اور اب ہمارا سیگمنٹ ہے انسپائرگ وومن تو چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب تو جیسے کہ میں نے اپنے اس پروگرام میں دورانے گفتگو ایک لنک آپ کو بتایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ مسارد جمشر چیما جیسی عورتیں تو ایک فیلڈ پہ رہتے ہوئے ایک پوزیشن پہ رہتے ہوئے ماشرے کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہوئے کہ میں کچھ ایسی سٹوڈنٹس کو بھی جانتی ہوں چونکہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے جنہوں نے ایسے انیشیئیٹف کا آغاز کیا چونکہ سٹوڈنٹ لائف میں بڑا مشکل ہوتا ہے اکسے سٹوڈنٹس کے لیے مانیج کرنا الیف لام میم کے نام سے ایک نون پروفٹ اورگنزیشن ان بچیوں نے بنائی اور یہ تب پڑھ رہی تھی کالج کے اندر اور اپنی اپنی رول کے اندر یہ کارکردگی دکھا رہی تھی شائن کر رہی تھی بٹ انہوں نے سوچا کہ ایک ایسا کام کیا جائے جسے ہم موشریے کے لیے بھی کچھ کر پائیں اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے کچھ کر پائیں تو یقین کریں کہ یہ سوچ کے ساتھ جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور تب کر رہے ہیں جب آپ کے پاس ریسورسز فینانچنل کوئی ذاتی اس طرح نہ ہو ایسی کوئی سوس آف انکم نہ ہو جس سے آپ اسے چلا سکیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور اگر یہ اس ایج میں کر رہی ہے تو پھر آگے جا کے شاید اس سے زیادہ کریں تو آپ کو ملواتی ہیں ان انسپائرنگ وومنز ان ہیروز سے جو ہمارے ساتھ آج سٹوڈیو میں موجود ہیں فاؤنڈر ہے بانی ہے الیف لام مین کی انگلیش ڈیبیٹر رہی ہے وائس چانسلر گول میڈلسٹ لاہور کالیف وومن یونیورسٹی جو کہ میری اپنی درس کا ہے وہاں پر یہ رہی ہے پاکستان چانہ جوئی چیمور اف کورمیرز اندازٹری میڈیا کمیونکیشن آفیسر ہے بہت کام کر رہی ہیں الیف لام مین کو آگے لے کر چل رہی ہیں تحریم حاشرم صاحبہ انسیگنیا میں ایچھر اگزیکٹیو ہیں کام بھی کر رہی ہیں اب تو اور الیف لام مین میں سابق جنرل سیکٹری بھی رہی ہیں میں بھی رہی ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان سارے آنرز کو یاد کرنا ان بیجز کو یاد کرنا جو آپ لگا کے خیر جاتے ہیں مہامنور پروجیکٹ کارنیٹر الیف لام مین پنجابی اردو بورڈ میں ریسرچر ہیں اور سابق جنرل سیکٹری لاہور کالج فرمن انیورسٹی ہیں تو بیسکلی یہ ساری جو بچیاں ہیں یہ ان سی ڈبلی یو کی وہاں پڑھتی رہی ہیں اور وہاں پڑھتے پڑھتے ان کو یہ خیال آیا کہ انہوں نے الیف لام مین جیسی ارگنیزیشن بنانی ہے تو ہیبا کیوں الیف لام مین کا خیال آیا کیوں آپ نے سوچا کہ میں پڑھ رہی ہوں تو میں یہ کر لوں اکراپ آپ کے شو پر آنا ہمارے لئے ایک بہت بھڑے احزاز کی بات ہے بہت کہ احزاب ہماری سینئر بھی ہیں سینئر موسٹ ہیڈ گرل بھی رہی ہے لاہور کالج کی تو جب مجھے بتایا کہ آپ کے شو پر آنا تو بہت زیادہ مجھے خوشی ہو رہی تھی اور میں ایکسپریس نہیں کر سکتی کہ اپنے سینئر کے سامنے اس طرح سے کنسیوز تھی ہوں بلکہ میں آپ کی وجہ سے کیوں کہ اپنی سینئر جو ہیں ان کے آگے اس طرح سے آنا بہت احزاز کی بات ہے thank you very much for inviting us الیفلام میم جو ہے ایک ایسی organization ہے جس کا مقصد ہے ہر چھوٹے بچے سے لے کر یا تیم بچے سے لے کر جو بڑے لوگ ہیں old age homes کے ان کے لیے اور قریب لوگوں کے لیے سفید پوش لوگوں کے لیے کام کرنا الیفلام میم ایک ایسی چھتری ہے جس کا مقصد ہی ہے کہ وہ ہر طرح کے لوگوں کو minorities کو بھی ہر طرح کے انسانوں کو ایک اس طرح سے help out کرے کہ ان کی زندگی پر اس کے کوئی مصبت اثرات ہو سکے positive قسم کے جو اثرات ہیں وہ ہو سکے ٹھیک ہے یعنی کہ basically آپ نے بچوں کو سوچ کے یہ کیا بہت اب اس کے اندر کوئی امن کا کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے جس کی آپ مدد نہیں کرتی آجہ تحریم مجھے بتائیے گا public relation officer ہے پلے فلا میم کی یہ کس طرح اب آپ کی organization کام کرتی ہے کس طرح آپ لوگ funds generate کرتے ہیں because اب تو آپ لوگ ہیں اپنی 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 individual capacity میں earn کر رہے ہیں but being as a student کیسے funds اکٹھے کی ہے because funds اکٹھے ہوں گے تو آپ کام کریں گے وہ کتنا چیلنجگ رہا لوگوں کو بتایا پھر ایک بھروسہ اور اعتبار کا فیکٹر بہت اہم ہے کیسے کیا sappuard Takan ع دنگ اور اب ایک شیر ہے کہ ہم تو کئلے چھلے تھے اور وہ کاروا بنتا گیا وہی حساب رہےwe جب ہم ل ανتیم یورسٹی میں تھے کاolej میں تھے تو تب تو ہم اپنی پاکٹ مینی جو بھی ہمارے پاس ہوتی تھی ہم وہی سب لڈکیاں کتھے کر کے ہم اپنے جو بھی کام کرنے Rim News ہم کر لیتے تھے اب ہم�� جوبی جنریٹ کر لیتے تھے اس میں اب آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ جب ہمارے بڑوں نے ہمارا کام دیکھا نا انہوں نے بھی ہماری سپورٹ کرنا شروع کی ہم نے پھر اس کو سوچا کہ چلو سوچل میڈیا پہ بھی تھوہ سا ڈالنا شروع کرتے ہیں تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو کام نظر آتا ہے پھر ان کا بھروسہ بھر جاتا ہے ہم اپنا کام پہلے دکھاتے ہیں اور پھر ڈونیشن کے لیے اپیل کرتے ہیں اور زیادہ تر ہم لوگوں کا پرائیورٹی ہوتی کہ جتنا ہم انٹرنلی کر لیں کیونکہ ہم الحمدلللہ خود بھی ویل آف ہیں تو ہم لوگ سب سے پہلے تو پرائیورٹی ہم اب خود دے ہیں ہم نے گھر سے شروع کرتے ہیں اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے سوچل میڈیا کا ایک پلاتفارم جس کو یوتیلائز کرتے ہیں فیس بک پہ انسٹرگرام پہ ہماری اگزیسٹنس ہے ہم ساتھ کے ساتھ پوست آلتے ہیں لوگوں کو انگیج کرتے ہیں وہ اس کے اوپر ہمیں رسپونڈ کرتے ہیں اب آہستہ ہماری ربیوٹ اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ وہ لوگ ہمیں آلریڈی اس سے پہلے میسج کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے پچھلے سال ایکٹیویٹی کی تھی آپ لوگ اس سال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں تو جہاں پہ کام ہوتا ہے وہاں پہ جو بھروسہ ہے لوگوں کا وہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے مہا آپ نے جب سوچا کہ الیف لام میم کیلئے کام کرنا ہے تو پھر کیسی چیزیں پہ رہائٹائز کی سردیوں میں کپڑے چاہیے کوبیٹ کا ٹائم آ گیا بہت سے لوگ گھر بیٹھ گئے تو کوئی آپ سپیسیفیکلی کسی چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ تعلیم دینی ہے شادی کے لیے جہاز دینا ہے یا پھر جو مشکل آپ کو نظر آئے آپ سمجھتے ہیں نئی جی اب ہم اس پہ کام کریں ہم لوگ اوورال دیکھتے ہیں ہم لوگوں نے بلینکٹس بھی لوگوں کو دی اور ایسے ہم لوگوں نے ایسے نہیں دی کہ کسی کو بھی دے دو خود جا کے دیں اور جو جو لوگ ہمیں ایسے لگتا تھا کہ باہر لیٹے ہوئے سردی میں بغیر کسی چیز کے ان کو بلینکٹس وغیرہ بھی ہم لوگوں نے دی اس کے علاوہ شادی کے لیے بھی جو ہم سے کونٹیکٹ کریں ہم لوگ جہاز کی بھی کوئی چیز ہو وہ بھی دے دیتے ہیں کھانا ہو اور اس کے علاوہ کپڑے وغیرہ اس کے علاوہ ہم اگر خود چاہیں تو ہم لوگوں نے کونٹریبیوٹ بھی کر دیتے ہیں پیسوں کا اگر ہمارے پاس تو ہماری فیاملیز بھی کرتے ہیں کونٹریبیوٹس میں اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ایک دو بچوں کی پڑھائی کے بھی ایکسپنسز اٹھائے ہوئے ہیں ہم لوگوں کی ہم لوگ سب ماشاءاللہ سے جواب کرتے ہیں تو ہماری پی کا ٹو پرسنٹ ٹری پرسنٹ اسی کے فرنج میں جاتا ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ سے آپ لوگوں نے علاہ دہ کرنا شروع کر دیا تو ہبا اپنے کالیج جب میں آپ پڑھ رہی تھی تو آپ نے نہیں سوچا تھا کہ آپ اسے اتنا تو مجھے پتا ہے گورمنٹ کی بھی تھوڑی سی سپورٹ کے ساتھ اب آپ لوگ چل رہے ہیں اسے ریکنائز کرا رہے ہیں نیکسٹ گول کیا سوچا ہے الیف لام میم کو لے کر کیا کرنا ہے الیف لام میم کے ساتھ کس طرح اسے آگے لے کے چلتا ہے ابھی یہاں پر ہم نے جو ابھی شروع میں بات کی یہ بیسکلی جو الیف لام میم ہے اس کے سیکنگری گول سے جو بیسک گول ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسی جگہ بنانا چاہتے ہیں all fan home جہاں پہ جو بوڑے لوگ ہیں اور جو بچے ہیں وہ دونوں اکٹھے رہے ہیں بکہ سٹارٹنگ میں we have visited various old age homes and orphanages تو وہاں پر ہمیں دونوں کی جو دونوں لوگ ہیں ان کی لائف میں بہت زیادہ ایک کمی ہمیں نظر آئی جو بوڑے لوگ ہیں ان کی زندگی میں بہت زیادہ کمی ہے اس چیز کی پیار کی محبت کی اسی طرح جو بچے ہیں ان میں بھی کمی ہیں وہ اتنے زیادہ کانفیڈنگ نہیں ہیں اتنا زیادہ ان میں پورا اعتمادی نہیں ہیں اور اسی چیز کو ہم آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی جگہ بنائیں جہاں پہ بوڑے لوگ اور بچے تو اس کے لئے آپ لوگ کوئی کام کر رہے ہیں گورنمنٹ بکہ ایک جگہ خریدنا اسٹیج پہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے سو اس گورنمنٹ اس ہیلپنگ یہ آؤٹ کوئی کوشش کر رہے ہیں ہمارے پروسس میں ہیں سارا کچھ کے کوشش کی جائے بہت یہ جو ہمارے سیکنگری ایکٹیوٹیز ہیں ان کے تھروں فیلحال ہم لوگ پانک ریٹ کر رہے ہیں اور آفتر دیت ویل کم وید اوار بیسک گول پتہ ہے لوگوں کو ہم نے کچھ ابھی کرٹین ریزنگ سرمینی بھی کیے اپنی کچھ دنوں پہلے اس کے اندر بھی ہم نے اس چیز کو ڈسکاس کیا کہ ہمیں ایک ایسی جگہ بنانا چاہتے ہیں بکیز ان کی لائف میں سائیکلوجیکلی ایموشنلی دونوں کی لائف میں بہت زیادہ کمی ہے بوڑے لوگوں سے بات کریں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو نواسیں ہیں پوتھے پوتھیاں ہیں ان کو یاد کرتے ہیں تو آپ چاہتی ہیں کہ شفقت اور بڑوں کی شفقت اور بچوں کی محبت ایک جگہ پہ موجود ہونی چاہیے اسے جوڑ جانا چاہیے آپ مجھے بتائیے گا جب یہ آپ اس طرح کا اپنے انیشیٹیو لیا آپ جب خود پڑ رہی تھی سٹوڈنٹی تہریم تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے کہ چکروں میں پڑ گئی اپنی پڑھائی پہ توجہ دو اور بہت ٹائم ہے تم بعد میں کر لینا ابھی فیلحال نمبرز پہ فوکس ہونا چاہیے ایسا بھی کچھ روئیہ دیکھنے کو ملا ایسے ہمانسلی میں اس مام میں سوشی فورجنیٹ رہی ہوں کہ میرے امی ابو تھوڑے سے اس طرح کیاں جو دل کرتا ہے وہ کرو تو میرے گریٹس پہ اچھے تھے میں سوڈنٹ کانسل میں بھی ایکٹیف تھی تو ان اکٹیوٹیز میں بھی میں بہت بڑھ چڑ کے انوالمنٹ رہی ہے لیکن ہاں لڑکیوں کو پروبیم ساتھ ہیں جیسے ہمارے والنچئرز ہوتے ہیں ہماری سٹوڈنٹ کانسل کی بھی لڑکیاں تھی لوگ کہتے تھے کہ کیا کر رہو کیوں جا رہو جتنا جاؤ گے اتنی لوگوں کو اپرچنیٹی ملے گی اور ایسے دارے بنتے جائیں گے آپ جتنا سپورٹ کریں گے ابھی جو بات کریں کہ ہم نے اس کو پینٹریٹ کیسے کرنا ہے اگر ہمارا دس سال کا وجہ ہے کہ ہم نے ایک اور فان بنانا ہے اس میں اس گول میں جگہ لینے سے پہلے ہمارے لیے پرائیورٹی ہے کہ ہم اویرنس کریٹ کریں یہ جو ہمارا آئیڈیا ہے اس کو ہم لوگوں تک پہنچائیں کہ ہے کیا ہم کرنا چاہیے تاکہ لوگوں میں ایکسیپٹنس آئے کیونکہ جب آپ کام کرتے ہیں اور آپ اس کو صحیح طرح کیسے پورٹری نہیں کرتے تو تب بھی آپ کو کافی اس کے اگینسٹ آپ کے لوگ کھڑے ہوتا ہے آپ جب اپنی سٹوڈنٹ لائف میں کام کریں تو آپ انشور کریں کہ آپ اپنے پینٹس کو اس ڈیبیٹ میں جو بھی دسکشن اس کا پارٹ بنا ہے تاکہ آپ کو ان کی طرف سے سپورٹ ملے ان کو بھی تثلیل ہو کہ آپ کو اچھا کام کریں اچھا اب جبکہ اپنے اپنے ایریشیٹیو آپ نے لے لیا اور اتنا یہ آپ اسے کر بھی رہی ہے ماشاءاللہ گورمنٹ بھی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے ایک رویہ میں نے اکثر دیکھا ہے مجھے آپ اس بات کا جواب دیجئے کہ اکثر ہوتا ہے کہ یانگ جنریشن اکثر بہت کمپلیننگ ہو جاتی ہے ہمیں فلاں ادارہ سپورٹ نہیں کرتا گورمنٹ ہمیں سپورٹ نہیں کرتا بات آپ لوگ بسال ہیں اس چیز کی کہ سب کچھ گورمنٹ نہیں کرنا انڈویجولی بھی آپ نے کچھ کرنا ہے اب تک جو آپ نے کانٹاک کیے بہت سالے فیداروں سے بات کی کتنا سپورٹیو آپ کو محول لگا کتنا سپورٹ کیا گیا یا کوئی ڈسکاریج تو نہیں آپ کو کیا گیا نہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو صرف انکریج ہی کیا جائے ڈسکاریجمنٹ بھی ہوتی ہے ہم لوگوں نے ایک ایکٹیوٹی کی تھی مطلب ہمارا ایک کولابریشن کا ایک تھوڑا سا سلسلہ ہوا تھا ہم لوگ گئے تھے ہماری پریزنٹریشن وغیرہ ہوئی ہے ہماری وہاں پہ ایک ان کے ہیڈ تھے انہوں نے ہمیں کہا جی ویمن اورینٹیڈ ہے کوئی لڑکا نہیں ہے نہیں میل ڈومینٹنگ سسائٹی میں لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں اگر پیرنٹس کی سپورٹ ہے تو ہمیں تھی ہمارے پیرنٹس کی الحمدللہ سپورٹ ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں اکثر ہمارے ساتھ ان کو یہ پتا ہے کہ ان کی بیٹیاں کام کر رہی ہیں بغیر بتائے تو نہیں چاہتے اور اوپر سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی امیر ماں باپ کی بیٹیاں ہیں شادیاں نہیں ہو رہی تو کیا یہ کام کرنے کے لئے بہت ضروری ہے کہ شادی شاہدی شاہدی شاہدیاں بھی کرتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ورکنگ لیٹس نہیں ہوتی وہاں پہ تھوڑا سا ڈسکاریجنگ کسیم کی لوگ ہوتے وہاں پہ انکاریجنگ بھی ہوتے از ان جب ہم لوگ گئے یہ سیکریٹری یوتھ ایفیرز کے پاس فواد حاشن صاحب کے پاس تو ان کی طرف سے ہمیں اتنا وارم ویلکم ملا اور انہوں نے اتنا سپورٹ کیا کہ مطلب وہاں پہ وہ سب کچھ جو ہے وہ پورا ہو جاتا انسان بڑا شادی ویدی ضرورت نہیں ہے آپ اس کام پہ فوکس کریں لیکن خیر یہ بڑی امپورٹن بات ہے کہ اکثر ہوتا ہے کہ آج کل بھی ایک خاتون کو بڑے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایدھر وہ ایک پرسنل لائف جی رہی ہے یا سوسرال کے ساتھ رہ رہی ہے یا ایون اپنے گھر والے ماں باپ بھی کئی دفعہ ہوتے سپورٹیف نہیں ہوتے بھر آپ لوگ لکھی ہیں اچھا ہے وہ مجھے یہ بتائیے گا اب چونکہ یہ سفر شروع ہو چکا ہے اور میں دعا بھی کر رہی ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو اور اس پر کامیابی اتا کرے ایک سینٹر آپ جب بنا لیں گی اور کام بھی کر رہی ہیں آپ کے ساتھ اب مرد بھی کام کر رہے ہیں میں نے دیکھا ہے آپ کی ارگنیزیشن نے مختلف رولز پہ آپ نے انہیں لگایا ہوا ہے کیا سمجھتی ہیں کہ کتنی اویرنس اب لوگوں کو اللہ فلا میم کی حوالے سے ہے اور کتنا وہ آپ کے اس مشن کو سمجھتے ہیں اویرنس کی جہاں تک بات کریں تو اویرنس ڈپین کرتا کہ ہم اس کو کس طرح سے آگے بڑھا رہے ہیں کس طرح سے لوگوں کے آگے اس کو پریزنٹ کریں مردوں کی جہاں تک جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے بھائی ہیں ہمارے ساتھ پھر کچھ ہمارے پیٹرینز ہیں جس میں مسٹر حسین چودری ہیں میرے اپنے جو فادر ہیں وہ بہت سپورٹیو ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ مسٹس شیری نسد ہیں مسٹس بشرا ندیم ہیں مسٹس رفت خالد ہیں یہ لوگ بہت سپورٹ کر رہے ہیں فارمر ڈائریکٹر سٹوڈینٹ افیرز ہیں مسٹس رفت خالد ڈیزائنر ہیں تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس طرح کے لوگ ہیں اور مطلب یوں نو ایک تو اتھینٹیسٹی آ جاتی ہے پھر میں ساتھ ساری فارمر ہیڈ گرلز ہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے ایسا مجھے یہ بتائے کہ بڑا ایمپورٹ ابھی آپ بات کر رہیں تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ ایک دفعہ آپ نے کسی کی مدد کر دی دو دفعہ کر دی word of mouth بھی لوگوں تک پہنچتا ہے پھر ہوتا ایسی ہے کہ لوگوں کی expectations جڑ جاتی ہیں آپ کے ساتھ فار ایزامپل کسی بچی کی شادی ہے تو انہیں یاد ہوگا کہ انہوں نے اس کی مدد کی تھی ہماری بھی کریں گی پھر کئی دفعہ حالات اور resources آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے اکثر ایسا ہوتا ہے کبھی ایسا کوئی مومنٹ آیا اللہ فلاب میم کے اس جارنی میں یعنی آپ مایوس کسی کو نہیں کرتے پھر آپ پھر آپ پھر اللہ اللہ اگر ہمیں وسیلہ بنایا تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ وسیلہ بنے رہے اور میکسیمم لوگوں کی مدد کریں یہ بہت بیڑی پاپ ہے اگر ہمارے اس طرح resources نہیں ہوتے تو we put it up on our facebook statuses اگرہ تو اس سے بھی لوگ reach out کرتے ہیں اچھا this is the basic platform کہ آپ لوگ کو بتا سکیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے bigger student اس کام کو کرنا بھی بڑا مشکل نہیں ہے بالکل بھی نہیں ہے اگر انسان میں کچھ کرنے کی لگن ہونا تو وہ کر لیتا ہے اور میرا خیال ہے کہ ہم سب میں بھی وہ لگن تھی تو ہم نے کیا ہے اور میں سب کو یہ میسج دینا چاہوں گی سارے سٹورنٹس کو جتنی بھی ہماری یوتھ ہے ان کو کہ پلیز آپ لوگ اللہ ایفلام میم کو جوائن کریں بڑا اچھا یہ آپ کا وہ انیشییٹیو ہے اچھا مجھے مام یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے سوچا کہ اب اللہ ایفلام میم کے لیے ہم نے ایک ایسا سنٹر بنانا ہے جہاں بزرگ اور بچے دونوں رکھنے ہیں تو یہ بھی سوچا ہوا ہے کہ اگلے دس سالوں میں اسے لاہور سے باہر لے کے جانا ہے مختلف شہروں تک پھیلانا ہے ایک چین آف سنٹرز بنا دینے ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں لاہور سے باہر انشاءاللہ ہم لوگ ابھی جائیں گے مرید کے پہ وہاں پہ ہم اپنی ایک ڈرائیو رکھیں گے کیونکہ یہ نہیں ہے کہ لاہور کی یہ صرف ہمارے ممبرز مرید کے سے ہیں حافظہ باہر سے ہیں ہمارے پاس کراچی سے بھی ہیں ہمارے پاس اس کے علاوہ ہم اسپیشلی اسلام اریاز یا گاؤں کے جو اسلام اریاز وہاں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں یعنی آپ اسلام اریاز پہ زیادہ جاتے ہیں لوگ خود بھی کانٹاک کرتے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے مسئلے ہیں یہاں پر آئیے اس چیز کو دیکھئے کرتے ہیں بہت سارے لوگ اس طرح بھی کانٹاک کرتے ہیں جیسے اب بھی ایک ہم نے یہ نیو یور کے موقع پہ کرسچن کمیونٹی میں کچھ کپڑے وغیرہ تھے نیو کلوٹس تھے وہ ڈسٹریبیوٹ کی ہیں انہوں نے خود بلایا تھا کہ ہمارے اس طرح اسلام اریہ ہے تو آپ لوگ وہاں پہ آئیں تو ہماری میکسیمم کوشش ہوتی ہے کہ ہم ساری جگوں کو cover کریں ساری کمیونٹیز کو cover کریں کیونکہ ہکمارانی صرف محبت کی ہے علی فلام بیم کا یہ سلوگن بھی ہے تو ہم لوگ کسی بھی تفریق کے کسی بھی discrimination کے بغیر اچھا یہ آپ کا سلوگن ہے ہکمارانی صرف محبت کی کس نے بنایا آپ نے سے یہ یہ بس ایسی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہم نے کہا ہم کیا بانت رہے ہم محبت مانت رہے ہیں تو بس اسی کی حکمارانی چاہتی ہے اس کے پیچھے کی سوئی میں آپ کو بتاتی ہوں میں جب چھوٹی تھی تو میری دادی مجھ سے ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ حکمارانی صرف محبت کی ہے تو اب مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ محبت تو بڑی پس قسم کی چیز ہوتی ہے بڑا جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں یوت کے ذہن میں تو یہی آتا ہے میں بھی یہی سوچتی تھی بھر گریجویلی مجھے پتہ لگا کہ یہ دوسری بات ہے کیونکہ جب ہم میں نے دیکھا کہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہماری اپنا اپنی غرض چھپی ہوتی ہے کہ ہم کر رہے ہیں تو ہمیں کچھ چاہیے یا اللہ سے چاہیے یا اس بندے سے چاہیے بہت جب ہم کسی کی مدد صرف اللہ تعالیٰ کے لئے کرتے ہیں صرف اس لئے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں اور ہمیں عطا کریں کیا بات ہے اچھی سوچ ہے بہت خوبصورت سوچ ہے لیکن جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ایک رول موڈل موجود ہوتا ہے اور اس کو فوکس کرتے ہیں آپ کے لئے بھی کوئی رول موڈل ایسا موجود تھا فلاہی کعبوں کے لئے جس کو آپ نے دیکھا اور سمجھا کہ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے میرے لئے میری دادی بہت بھڑا رول موڈل بکیز ہماری سامنے میں سٹارٹنگ سے ہی ایسا concept تھا کہ مطلب یہ جو ہے لنگر وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کرنا کھانا and all that کپڑے وغیرہ اور یہ سب کچھ تو بیسکلی بات پھر وہی ہوئی کہ آپ کے گھر کی تربیت سے ہی یہ جو سلسلہ ہے شروع ہوتا ہے اگر آپ اپنے چھوٹے بچوں میں یہ سوچ ڈال دیں کہ آپ کو دوسروں کے لئے کچھ کرنا ہے صرف یہ نہیں کہنا شیرنگ is کیرنگ is ناوٹ اناف اور اس سلوگن کے ساتھ نہیں چلنا بڑکی اصل میں انہیں املی طور پر کر کے رکھانے تو بچے کل کو ہبا اور تحریم اور نور جائے سے ہوں گے اور آگے بڑھیں گے پھر سے ہمارے شو میں آئے اور پھر سے ہم کہہ سکیں کہ یہ وہ بچیاں ہیں جنہوں نے اتنا خوبصورت کام کی آپ سب کا بہت شکریہ شو میں آنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا بہت شکریہ جی تو یہ تھی ہماری آج کی وہ لڑکیاں جو اتنا شاندار کام کر رہے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم اگر انہیں سلام کرے گی ان کے اچھے کاموں کے لئے نیاد کرے گی تو بلکل یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اس کے ساتھ ہی ہم لیں گے ایک بریک بریک کے بعد آتے ہیں چلا ہے یہ قافلہ دکھائے گا پاکستان پیارا ہوگا لہور سے ناشتہ براستہ اسلام آباد گھومائے گا ناران کاغان گلکت بلتستان سارا بھوچن بنے گی کراچی کی حلیم اور نہاری واہ سندھی کلچر تیری تو بات ہے نیرالی ہوگی بلوچی سجی اور روش سے میز بانی کریں گے گوادر کی سہ سنائیں گے بلوچ کی تاریخی کہانی خیبر پختون خواہ ہے زرا سنبھل کے بھائی جس کے چرسی دکھے اور دنبا کڑا ہی نے پوری دنیا پہ ہے دھانک بٹھائی سقافت اور روایات میں بے مثال ہیں ہمارے پتھان بھائی کیا وقت کے بدلاؤں سے ان کے رسم و رواج میں کوئی تبدیلی آئی کھوجیں گے ہم دیکھیں گے آپ یہ ہے سب سے پیارا پاکستان ویلکم بیک اور وقت ہوا چاہتا ہے صحت کی بات کرنے کا ہمارا سیگمنٹ ہے ہیلتھ ویٹنس تو ناجرین بہت ضروری ہے صحت ہم سب کے لیے ہم صحت مند ہوں گے تو زندگی کو انجوائے کر سکیں گے زندگی کی رنگ دیکھ سکیں گے زندگی کو فیل کر سکیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی بہتر طریقے سے اس بارے میں مائل کر سکیں گے کہ صحت ہے تو زندگی ہے اور تندرس رہنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے لیکن ہوا کچھ ہوئے ہیں کہ پچھلے دو سال سے ہم جس چینج کے ساتھ اور جس تبدیلی کے ساتھ رہنا سیکھ چکے ہیں وہ چینج کا نام ہے کوویٹ اس نے بہت کچھ ہمیں سکھایا اور اس کی بری بات یہ ہے کہ اب تک یہ جا نہیں رہا اور مختلف ویرینٹس اس کے آ رہے ہیں اور چیلنجنگ ہوتا جا رہا ہے اب اس کے ساتھ نمٹنا لیکن ویکسینز آ چکی ہیں اور آپ کو بھی بار بار اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ پلیز پلیز ویکسین کروائیں بہت ضروری ہے کوویٹ ویکسین آپ کے لیے اور اور آپ کے ان بچوں کے لیے جن عمر تک علاؤ ہے ویکسین کروانا بیکس آپ جو ویرینٹس آ رہے ہیں ان کے ساتھ تب ہی آپ لڑ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوویٹ ویکسین کی شیلڈ موجود ہو تو اومنی کرون وائرس آپ نیا وائرینٹ ہے جو کہ دنیا بھر میں آنا شروع ہو گیا ہے پاکستان میں بھی اس کے کیسز ڈائیگنوز ہوئے ہیں اس سے کیسے لڑنا ہے اس کے لیے آجان نے دعوت دی ہے بہت ہی مشہور اور معروف pulmonologist ہے پروفیسر ڈاکٹر احرفان ملک صاحب بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ کے اس وقت اور آپ ہمارے پاس موجود ہو اومنی کرون وائرنس جو ہے بہت سن رہے ہیں اور اس کے مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے میں تو چاہوں گی پہلے ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں اس کی علامات کیا ہیں کیا سمٹمز ہیں کتنا مختلف ہے یہ اس ڈیڈلی کوویڈ سے بسم اللہ اکماریم تینکیو سو مچ فور انوائٹنگ دیکھنے والوں اومکرون جو وائرس ہے یہ ایک انفرشنیٹ ایک انہر ویڈینٹ ہے جو ویڈینٹ آف کنسر بن چکا ہے یہ نو نوومبر کو ساؤتھ افریقا میں اس کا پتا لگا اور 23rd اس کا نام دے دیا گیا کہ یہ بڑا خطرناک ہے اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ ویڈینٹ شاید ڈیلٹا سے کافی زیادہ خطرناک ثابت ہو کیونکہ ہم جو ویکسین لگاتے ہیں اس ویکسین میں ایک انٹی باڈیز بنتے ہیں جس کو انٹی سپائیک انٹی باڈی کہتے ہیں قوت مدافعت جو کہ یوجلی ہمیں ہی وائرس سے بچاتی ہیں اور یہ اومکرون میں اس انٹی باڈیز کے اگینس تیس جگہ پہ میوٹیشن دیکھی گئی تو یہ یہ ایک سچویشن تھی ہمارے لئے کہ نیو ویڈینٹ آگیا ہے اور یہی ایکسپیکٹ کیا رہا رہا تھا جسان ڈیلٹا نے ہمیں ہلا کے رکھ دیا تو شاید یہ بھی یہ کام کرے لیکن ایک اچھی بات بھی اور ایک بوری بات بھی یہ وائرس بھی یہ ہائپر انفیکشوس تو ہے یعنی بہت زیادہ پھیلنے والا ہے اور اس وجہ سے یہ بہت تیزی سے گروہ کر رہا ہے جو اچھی بات اب تک ہمارے پاس آچکی ہے جو تھوڑا کبالیس وقت ہے لیکن ابھی بھی کافی مہینے ہو گئے دو مہینے تقریباً ہو چکے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اتنا سٹرونگ نہیں ہے یہ جو علامات دے رہا ہے وہ مائل علامات ہیں تو یہ ایک بلیسنگ یہ مائل دوں گی نا جن کے پاس کووڑی ویکسین ہے یہ براہ امپورنٹ پوائنٹ آئی آپ نے بیچے پوچھا یہ براہ امپورنٹ پوائنٹ آئی دیفنیٹیوی جو ویکسینیٹی لوگ ہیں ان میں بھی اور جو دوسرے بھی ہیں اس میں موڈرٹ تک تو زور جا رہے لیکن سویر اور کریٹیکل میں یہ کام جا رہا ہے یہ ایک میں میں یہ سمجھتا ہوں پرسنل شاید یہ اللہ تعالی خود ہی اب ویکسینیٹ کرنے لگا ہے ان لوگوں کو جو کہ ویکسنیشن نہیں کروا رہے تھے تو شاید ایک ایسا ویرینٹ اس نے اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے جو مائل سمٹم دے اور ہماری ایک ہوج پوپولیشن جو ہے وہ اس سے ایکسپوز ہو جائے اور ہم اس لیول پر پہنچ جائیں جہاں اس وائرس کی فردر مین موٹیشن نہ ہو یہ بھی ایک سوال آف تاعت ہے جہاں تک اس کی علامات کی بات ہوئی تو اس کی علامات میں عام وائرس سے جو ڈیفرنس علامات ڈیفرنس علامات تھی ان میں سب سے بڑی علامات یہ ہے کہ جو نیچے والا ایئر وی ہے جس کو ہم لنگز کہتے ہیں اس سے زیادہ اپر ایئر وی کی علامات ہوتی تھی ہیڈک لوگوں میں دیکھا گیا گلے میں ہلکی سی خراش کا ہونا جسم میں درد ہونا فٹیگ رہنا بعض لوگوں کو بہت زیادہ پسینے آئے کچھ لوگوں میں بخار دیکھا گیا کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن میں لاؤس آف سمیل اور ٹیسٹ تھا جو کہ پہلے بہت کومن فیچر تھا لیکن اس میں انکومن رہا سو ہیڈک فٹیگ ہلکی پل کی نزلہ زکام کا ہونا گلے میں خراش رہنا یہ اس کی مین علامات ہم ایسے بہت سے لوگوں کو بھی جانتی ہوں اور اکسا لوگ ایسے ہیں جنہیں ازدما ہے یا جن کے لنگز ویک ہیں اور اس حد تک ویک ہیں کہ ان ستیرویڈز ان کو لینا پڑتے ہیں ان کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے بکیز یہ ویریانٹ ہے بے شک مائل ہے لیکن جنہیں سانس کی پرابلم ہے ان کے لیے تو یہ خطاناک ہے لیکن جب ہم کسی بھی ویریانٹ کے بات کرتے ہیں تو ہم ہائی رسک گروپ کہہ دیتے ہیں وہ گروپ ہوتا ہے جس میں یہ مائلڈ ویریانٹ بھی کرٹیکل ہو سکتا ہے وہ کونسے لوگ ہیں جو ایک سٹریم آف ایج کا شکار ہوتے ہیں جو لوگ قوت مدافعت کام کرنے والی میڈیسن لے رہے ہیں جو شوگر بلڈ پیشر کے مریض ہیں جن کو سانس کی کوئی بیماریاں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن میں اگر مائلڈ ڈزیز بھی ہو تو وہ خطاناک ثابت ہو سکتی ہے اب آپ نے بات کی ایسٹما کے مریض کی سب سے امپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے کنٹرول کیسے رکھ سکتا ہے وہ انہیلر کے ساتھ رکھ سکتا ہے اور اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر میری علامات ٹرگر کرتی ہیں تو مجھے کون سا انہیلر رہنا ہے اسی طرح کوئی کارڈک پیشنٹ ہے تو اس کے ایک میڈیسن ہوتی ہے جو ریگولر لینی ہے اور جب اس کو چیسٹ پرابلم ہوگا تو اس نے یہ میڈیسن لینی ہے آپ تو تیس سال سے اوپر کو بھی لاؤ کر دیا یکب جنوی سے آن ورڈ جن کو پہلی ڈوز لگے وے چھے مہینے ہو گئے ہیں ان کو بوستر کی طرف دیفنیٹی بھی لگانا چاہیے پھر آپ کو احتیاط وہی کرنی ہے جو آپ کو پڑھا پڑھا کے ہم سے زیادہ تو آپ لوگوں کو یاد ہو گئے ہیں کہ سوشل دسٹنسنگ کرنا ماس لگانا ماس لگانا ماس لگانا تو اس کو آپ بلکل کریں اچھی بات یہ کہ اگر آپ ایک اسی گیرنگ میں باتھے ہیں لیکن ہم فیملی میمبر ہیں اور ہمارے ساتھ والے بھی گانا پتا ہے کہ ان کو بوستر لگ چکا ہے اور ان کی اتنی اتنی اوڈر ایکٹووٹیز نہیں تو آپ لوگ یہ ایک جیسے لوگ اکٹھے پھر بھی بیٹھ سکتے ہیں وید لیس پریونجن لیکن اگر آپ کسی اسی گیرنگ میں جاہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کو کو سٹیٹس او ویک نیشن نہیں پتا ان کے لئے جو ہوا ہے وہ شاید پلوٹڈ ہونا بڑا ظالم ہوتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب سموگ بہت زیادہ ہے ان کے لئے کیا ہونا چاہیے آپ سجیسٹ کریں گے کس طرح وہ بچے ہیں باہر ایسا شاید آپ کو نکلنا ہی پڑتا ہے آپ گھر میں پیوریفائرز لگا لیں یا اس کے لئے کیا آپ سجیسٹ کریں گے انفرشنیٹلی ہم ایک ایسے ویشا سایکل ہیں اور صوری تو سے کوئی ابھی ابھی بڑے چھہروں میں کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آرہا اس وقت جب آپ بیٹھے ہیں اگر آپ اے ایر کوالٹی انڈیکس چیک کریں تو سموگ بار 3.50 جنوری میں ہے اور بارشی ہونے کا نام نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں اس کے ساتھ اپنے لائف سٹائل کو موڈیفائی کر رہے ہیں جب taką چیز بیٹھے ہیں تو اسیدبرniejены ایک طبی اپنے لکنز میرے سلوشن ہے کہ آپ ایمانیں سوشن کوئی کرے ہیں ش서 tri인데 ہم اترمینے کاwwww شایدی ورفان آ را بھی تیشole آئیے بھی یہاں قلی لهم ہے آپ کھولی لنگوں کا ہے سمیتا ہے روانی اگر تائم کھولی you یہاں لنگوں کا بول ہے وہ اسکتے ہیں لنگوں کا خارج ہے یقین اپنی امرتد نہیں ہے رو تاکیے بھیک ہونے اور جب وہ ایسر کو پچھتے ہیں سا سویتا ہے اسے لوگتا ہے یہ سوال ہے اپنے بھی روانی کی طرف آپ نے بھیکم آئیتیسی ہے اسے بید ہیں یہ ایک بڑا سریفائیڈ قویشن جس میں لوگ کسی وجہ سے بھی ان کے لنگ جو ہیں ان میں سوزش ڈویلپ ہو جاتی ہے یہ وجہ بعض وقت اول فرنیچر بھی ہو سکتا ہے بعض وقت پیجن بھی ہو سکتے ہیں کبوتر بھی ہو سکتے ہیں یہ میں نے آپ سے پوچھتا تھا کہ جانوروں کے پروں سے اور یہ بھی بڑا پھیلت ہے پیجن سے ہو سکتے ہیں، لف برڈ سے ہو سکتے ہیں، پیٹ سے ہو سکتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو نمونائٹس سوزش کا باعث بنتی ہیں تو اس میں پیر کیا ہو گئے؟ اگر آپ کو پتہ لگ گیا تو ان سے آوائیٹ کریں ٹریٹمنٹ لیں اور آگے اگر چیزیں ہیں کہ جو ڈزیزیں ہیں اور یہ روکسا کتنا کیوریبل ہے؟ اگر اگر ارلی پکچر اس کی تین ٹائپس ہوتی ہیں ایکیوٹ ہے، سباکیوٹ ہے، مطلب ابھی آپ کا برڈ سکتے ہیں، آپ کو پتہ لگ گیا ہے آپ کو پتہ لگ گیا ہے، دوکٹ نے جج کر لیا لیکن یہ روکسا بات کر رہے ہیں، ہوا کے حوالے مجھے پتہ ہے میری امی کو جب کووید ہوا تو ہم نے ان کے لنگز کیا دیکھا تو ایک لنگ بلکل ہی نظر ہی نہیں آرہا تھا کہ یہ کووید جو ہے وہ لنگ پہ اس حد تک افیک کر رہا ہے کووید جو ہے اسپیشلی فورس ویرینٹ فورس ویو جو ماری گئی، مست likely ڈیلتا تھی جو ملتا تھی۔ یہ بنے pursuit پہ یا آہ شکرید ویرینٹ آپ کو خیلی اپنی نظر ہوتا تھا آپ نے واقعا شکرید بہت کنیکی بسی رکھا ہے چوتھی ویو چوتھی ویو جو خرش ۔ ہی تو وچہ کر سوی جائیں گی ہوتا ہم باڑے خرش رکھا ہے آپ اس پر چوتھی ویو قید راحتی دیکھتے ہیں آپ کو شکرید اور چوتھی ویو سکتے ہیں اگر وہ لوگ کرتکل تھی وہ ہوگید ویو بڑے دفکل تھی اور موسٹی لوگ جہاں وہ ریورس کام کی ہیں بقی بیتی لئے ڈاک صاحب ایک آخری سوال اور بڑا امپورٹنٹ ہے اب چونکہ ہمیں پتہ ہے ہماری ہوا بھی آلودہ ہے زاری بات ہے ہم تو بھر کوئی ری موف کر سکتا کئی اور جا کے شہر میں بسیرہ بڑا مشکل ہے اور یہ صرف لاہور کا ہی نئی نیو دیلی دیکھ لیں اور چائنا کے بھی کئی شہر ہے جن کی ایک والٹی انڈیکس ایسی ہی ہے کونسی غزہ ہمیں استعمال کرنی چاہیے جو ہمارے بس میں ہے جس سے ہم اپنے پھےپڑوں کو صحت بند رکھ سکیں کونسی ایکسرسائز ضروری ہے جو آپ سجیسٹ کریں گے گھر پہ ہی کر لیں ہمارے جو لنگز ہیں وہ ہل دی رہے ہیں دیکھیں میرے خال میں اس سے ہم بلکل ہی چھوڑ دینا نہیں چاہیے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمیں اب سب ہم لوگ ماشلا گوگل کرتے ہیں اور ماندے کا کام ہی ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہی ہے انڈور پلانٹ ہوتے ہیں وہ آپ جا کے دیکھیں جو آپ نے گھر میں لگائیں تو اے پوریفائر سے زیادہ وہ اچھے ایر پوریفائر سے زیادہ اچھے اے پوریفائر پہ جو آج کل ٹرین بھی ہے پیسے بہتر ہے انڈور پلانٹ ہوتے ہیں ہر بندہ اگر آپ نے گھر کے سامنے جگہ ہوتے ہیں دو درختی لگائیں تو کافی نہیں آپ نے حصے کا رول پلے کرے نا پھر آپ نے تھوڑے دور بھی جانا ہے تو ہم لوگوں کا کنسپ ہو گیا کہ ہم لوگ گاریوں پہ جاتے ہیں تو why not کہ ہم سیکل اپنا کلچر شروع کر رہے ہیں یا الیکٹرک ہائیبرڈ کار جو ہیں ان کو زیادہ یوٹلیز کیا جائے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کو میکسیم کیا جائے ہیں یہ تو پولیوشن ہم کام کر سکے تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے لیکن یہ پرسسٹنٹ ہونا بہت زوری ہے آپ کو میں ایک باہت بتا ہوں کہ چینہ نے جس طرح ان کا ایک ہے گریٹ وال آف چینہ اس طرح گرین وال بان رہی ہے چینہ میں بھی انہوں نے بلین آف ٹریز انہوں نے سٹارٹ کرنا شروع کہ انہوں نے نکشہ بدل دیا تو ہمیں اپنی اگلی جنریشن کے لیے اس کو سوچنا ہے یہ بلکل لاورس بان جائے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں روٹین جو تھی نا پرانا لائف سٹائل پرانا لائف سٹائل کیا ہے دیکھیں جی آپ کو جلدی سونا چاہیے سلیپ کو نورمل رکھیں آپ کی چھے سے آٹھ گھنٹی کی انٹرپٹڈ سلیپ آپ کو چاہیے فیزیکل ایکٹیوٹی منیم ضرور کریں فیزیکل ایکٹیوٹی کا مطلب کہ میں تھرٹی منٹ ڈیلی اپنے آپ کو دوں اور اس میں اگر آپ کر سکتے ہیں سائیکلنگ، اندور سائیکلنگ کر سکتے ہیں سمپلیس فرم گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے آپ کا روم ہے کھلا اس میں آپ واق کر سکتے ہیں اس کے لیابا ہیلی ڈائیٹ جنک فوڈ کا استعمال کریں پھلوں کا استعمال زیادہ کریں اور جوزیز کا استعمال زیادہ کریں اگر آپ کو میتھ ہے یا پھر سے ریالٹی کہیں اکثر لوگ کہتے ہیں جنہیں ساس کی پروblem تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے دیپریشن ہو جاتا ہے یا دیپریشن کا ہی جا ساس کی بیماری اس میں تو اگر آپ کو انسائیٹی یا دیپریشن ہے تو اگر آپ کو کوئی بھی لنگ ڈیسورڈر ہے وہ بھی دیپریشن کا باعث منت ہے یا دیپریشن ہوگا یا دیپریشن ہوگا اگر ایسٹھمیٹک پیشن ہے تو اس کو ٹرگر ہو جائے اگر کسی کوئی کرونک پرابلم ہے لنگ ڈیسورڈر ہوتے ہیں وہ دیپریشن کا شکار ہوتے ہیں ویسے بھی آج کل کی اٹموسفیر انفرشنلی کووڈ کے بعد ہمارا پریشن اتنا زیادہ لوگوں میں اگر آپ دیکھیں کسی کو بھی کھنگال کے دیکھیں وہ ایسا ہے جیسے ابھی پھٹ گیا ملوں کا جو کنسیپٹ ایک دوسرے سے مل کے سوشلائزیشن کا وہ بہت کام ہوگئے ہیں ہم سوشلی ایکٹیو ہوگئے ہیں لیکن ویسے ٹریکٹیکل ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح نہیں ملتے جو ہمیں ملنا چاہیے یہ ایک بڑا امپورنٹ فیکٹر ہے جو ہمیں اور بمار کر یعنی کہ آپ نظام اس طرح کا ہے کہ اگر آپ ڈپریس ہیں تو آپ کے لانگز ریاض کریں گے اگر آپ نہیں ہیں تو وہ بہتر طریقے سے نظام اس طرح چل رہا ہے لیکن ڈاک صاحب نے بڑی اچھی بات کی درخت اس طرح چائنہ نے لگائے بلینٹری منصوبات جو ہماری آٹ کی گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی نیشیٹ کیا ہے اور بہت اس سلسلے میں کام بھی ہو رہا ہے لیکن ڈاک صاحب نے کہا ساری چیزیں حکومت پر نہیں چھوڑ دینی چاہیے آپ اپنی پرسنل کپیسٹی میں کیا کر رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آرے راک صاحب کچھ ایسی ایکسرسائز بھی ریکمیٹ کی جاتی ہیں جو آپ گھر پہ صرف سانس کیلئے کرتے ہیں کہ آپ کا بہتر سانس ہو جس طرح میں نے دیکھا کہ ایک ایسی ایکوپمنٹ سی ہے جس میں آپ بلو کرتے ہیں تو بالز اوپر جاتے ہیں انسینٹیف سپاریموٹی بڑا ڈوانس ہے اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ بلون کو انفلیٹ کریں آپ بلون لے لیں ان کو انفلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے لاوہ کوئی چیز دیکھنا چاہیں تو آپ موبتی جلا کے اس کو آپ بجا سکتے ہیں زور سے یہ ایک ایکسرسائز ہیں ان کی پھر آپ تھوڑے سے آپ کے 500 ml اس کو اٹھا کے آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں یہ بات سمپل سے ایکسرسائز آپ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو اور کشتیاں نے خوباری پھولا کے دینا شروع کر دیجے آپ کی جو لنگس کی ایکسرسائز وہ ہوگی بہت شکریہ ڈاک صاحب بہت ضروری تھا یہ آگاہی لینا اور مجھے بھی بہت ساری چیزوں کا پتا چلا آپ کو بھی پتا چلا ایک آخر میں ایک میسیز کرنا چاہتا ہوں یہ مینڈیٹری ہے سب لوگوں کو تیت سال سو پر لوگ بوسٹر لگائیں ویکسنیشن مست کریں جو ڈیٹا اومکرون کا ہے وہ بہت ہیلتی ہے کہ جنہوں نے ویکسنیشن کرائی ہے وہ مائلڈیس فار میں رہی ہے اس کے ساتھ لوگ لوگ کی شورٹ بھی لگائیں فلو ویکسنیشن بھی ضروری ہے فلو اور کرونا کا اگر مکسچر ہو جائے تو ہاں تھانکیو راک صاحب بہت امپورٹن آپ نے ہیلتھ سٹپس تھی اور لوگوں کے کنسرنز جو تھے میرے بھی کنسرنز اسے دور ہوئے بلکل ویکسن کروائیے بلکل ہیزیٹیٹ نہ کیجئے راک صاحب نے کہا فلو شورٹ لگوائیں اس کے لئے بھی آپ جائیں وہ اتنا ایکسپنسف نہیں ہے جو کر سکتے ہیں وہ کریں لیکن جو گورنمنٹ آپ کو فری فیسیلٹی دے رہی ہے ویکسن کی اس کو اویل کریں اگر ابھی آپ نے زندہ رہنا ہے اور صحت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو ضروری ہے کہ اپنا بھی خیال رکھی اور اپنے آس پاس اور اپنے گھر والوں کا بھی خیال کرتے ہوئے ویکسن ضرور لگائیں اسی میسیج کے ساتھ لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد آتے ہیں واپس دلکش قدرتی منازر نیل کو آس ماتلے اپنے دامن میں سمیٹے انگنت راز یہ سہرا بلکھانتی سڑکیں گرنے بکھیر تا سورج روشن صبح کی نویت سناتے یہ جہ جہاتے پرلے سونا اگلتی مٹی لہلاہاتے کھیت سقافت اور تہزیب کو زندہ رکھے یہ قافلہ قدرت کے چھپے سیاہتی سقافتی اور تاریخی مقامات کو کھوجیں گے ہم دیکھیں گے آپ یہ ہے discover پاکستان سب سے پیارا پاکستان ویلکم بیک اور اب چلیں گے اپنے سیگمنٹ ٹوڈیز چیلنج کی جانب ناظرین بڑا ضروری ہے اپنے لیے چیلنجز سیٹ کرنا کیونکہ جب چیلنج ہمارے سامنے ہوگا تو ہم اس کو بہتر طریقے سے ڈیل بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ نبیٹ بھی سکتے ہیں تو اس وقت پوری دنیا کا اور پاکستان کا اور بیرا اور آپ کا سب سے بڑا چیلنج ہے کوویڈ اور کوویڈ کے ساتھ لڑنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویکسین لگوائیں اور جنہوں نے ویکسین لگوائے لیے اور جنہوں نے چھ ماہ ہو چکے ہیں وہ بوسٹر ڈوزز بھی لگوائے لیں کیونکہ یہ ایسا مرض ہے جس کے لیے آپ کو ایک شیلد کی ضرورت ہے اور وہ صرف کوویڈ ویکسین پروائیڈ کر سکتی ہے اور اس کے لیے تو آپ کو کوئی پیسے دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کی حکومت آپ کو فری فیسیلیٹی دے رہی ہے تو اپنے گھروں سے نکلئے جنہوں نے اب تک ویکسین نہیں لگوائی جائیے اور ویکسین لگوائیے میں نے لگوالی ہے میں نے بوسٹر ڈوزز بھی لگوالی ہے اور اب آپ دیکھئے کہ آپ کے اور آپ کے گھر والوں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا تو اسی اچھی بات کے ساتھ ہی اور اسی میسج کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت مجھے دیجئے